وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیہ گائز 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 خوشیہ فیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلو کو مووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہوں اور سریل رو نیکے وارو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس مووی کو بجٹ اینڈ بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بنے رہے گا اور ساتھی سار بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا سرلیلو نیکے وارو انوار کوئی بھی آپ کی برابر نہیں کر سکتا 22 کی بھارتی تیلو مباشر کی ایکشن کمیڈی فیر میں جیسے آنی روی پوڑی نے لکھا اور نیرے سکھیا اور سری ویکٹینز کریشن جی مہیس بابو انڈرٹینمنٹ اور ایک انڈرٹینمنٹ کی درن نیرمیت کیا گے فیر میں مہیس بابو رسمی کا ملدانہ ویجے سانتی پرکاس راج اور رازیندر پرسار موکشی بھومی کامے سنگیر دیوی سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تمی راجو نے گروما شیاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سریلو نیکی بارو 11 جنواری 22 دنیا بھر میں سینی مگاروں میں دلیجی اور الوشکو سی ملی جلی سمکشہ میں 75 کلور کی بجٹ میں بنی ایس فیرم نے بوکس آفیس پر تو سی سکٹی کروز سے آدھے کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی فیرم مہارسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 22 کی دوسری سب سے آدھے کمائی کرنے والی تیلو فیرم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک درد بیٹی کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کیلئے بلاتی ہے پھر دوسری عجی کریشنہ پر آج جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی عجی وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران عجی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مرلی سرما عجی کریشنہ اور ان کی سہیوگی کیپٹن پرسات کو سادھی کے بعد عجی کے پریوار کو خبر بتانے کیلئے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریوں میں کوئی خلال نہ پڑے ٹرین سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی عجی کریشنہ اور پرسال کورنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھایک ناغیندر سے بچنے کے لئے چھیب گئے تھے جب وہ ناغیندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو عجی کریشنہ آتا ہے اور آدمیوں سے لڑتے اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناغیندر سے بھی اسی طرح ناغیندر کا مرک گرنگا یا بات ناغیندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھارتی عجی کریشنہ کو بتاتے کہ اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کی ہاتھی کی یوجنا بنانے کے لئے ناغیندر کے خلاب ماملہ درش کر آیا تھا جسے اتمہ ہاتھیا کے روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناغیندر نے اس سے ماملہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی ناغیندر باتن بھارتی کو پریقشا کی پیپر لکھ کرنے میں کے آروپ میں کولیس نیلویت کر دیا جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کے ساتھ رش کر دی جاتی عجی کریشنہ بھارتی کے ساتھ ناغیندر کے گھر جاتی اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سبھی ثبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناغیندر میں بدل دے گا عجی کریشنہ بھارتی کی بیٹی کے ساتھ اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی ویدیت پھر سے تیہ کرتا ہے وہ ایک سرکاری عجی کری رامکشنہ کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے اور بار میں اسے سکھاتے ہیں کہ ناغیندر ایک گھوٹالے میں سامنے جس نے ایک بینک عجی کری کے ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رامکشنہ نے ایک تکنیکی ویسے اس کی مدد سے گھوٹالے کو اوزاغر کرنے کی کوشش کی جو ناغیندر ٹیکنولازز جو ناغیندر کی درستہ تھاپی تھے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناغیندر کو اس کے بارے پتا چلا اس نے بینک عادی کاری اور تکنیکی ویسے اس کو مار ڈالا جبکہ رامکشنہ کو جنگل میں بندی بنا لیا عجی کریشنہ پھر ناغیندر کی پارٹی کی سدستیوں میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنی تاور کی درکی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی سدستیوں کو ناغیندر کی ڈکشہ کرنے سے دھامکاتا ہے جسے پارٹی کے سدستی انت پارٹی سے نکال دیتے ہیں انت میں بھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی ہے جبکہ عجی کمروت گوشت کر دیا جاتے ہیں اور عجی کریشنہ سادھی کے بعد پریوار کو سوچی کرتے ہیں کہ ان کا اندیم سنسکار کرنے کے بعد اور عجی کریشنہ اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ عجی کریشنہ اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ عجی کریشنہ بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤں کو بھی سویکار کر لیتے ہیں سبوت اکٹھا کرنے کے بعد عجی کریشنہ ناغیندر کو جیل جانے سے بچاتے ہیں کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی وریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کی وجہ عجی کریشنہ ناغیندر کو بتاتے ہیں کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گئے تاکہ وہ عجی کریشنہ ناغیندر کو بتاتے ہیں جو عجی کریشنہ ناغیندر کو بتاتے ہیں شروع کرنے کی سوچنا دے گئے تھے کچھ دینوں بعد شتروں نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انہیں سنکرہ کی دھرشری ویٹنس کیسن کے تحت کیا جائے گا شتروں نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انہیں سنکرہ کی دھرشری ویٹنس کیسن کے تحت کیا جائے کتھی طور پر اس ورس مئے میں فیل مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مئے نے کلاکارو اور چالک دل کو انتیم روپ دے رہی تھی اور فیل مکان ستھانوں کی تلاز کر دی تھی ٹھٹی ٹو مئے کو سری ویٹنس کیسن کے دل راجو اور رام براہم چنکارہ اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی محس بابو نے سوریا اگم کی سوریا جنیک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نیرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خداشہ کیا گئے مارچ ٹوینٹی نائن کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھیو ابھی نتری کی بھومیکہ کے لیے ویچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمیکہ ماندانہ کو اس بھومیکہ کے لیے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس ٹھٹی ٹو مئے کو ماندانہ اور ویجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پرو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کے لیے سائن کیا گئے تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومیکہ کے لیے سائن کیا گئے تھا جس نے ٹھٹی ورسوں کے بعد فیلم اُدھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تامانہ بھٹیہ کو ایک پارٹی گیٹھ کے لیے سائن کیا گئے تھا یا فیلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گانیش کی فیلموں میں واپسی کا بھی پرتیخ ہے پہلے سنڈیول کشمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسری جول سنڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کرو بروزوں کا ایک پرتی کروٹیک سے راموچی فیلم سیٹی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتا سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کیرل سنڈیول کے ساتھ فیلم کا ٹاکی حصہ لپیٹک ہے سنگیت ڈیوی سری پرسات کی درہ رشید ہے جو محیث بابو کے ساتھ پانچویں اور ایف ٹو فون اینڈ فوشٹریشن کے بعد دوسری بار آنی روی پوری کے ساتھ سیوک کریں گیت ڈیوی سری پرسات سری مری اور رام جو گہ سنسری کی درہ لکھے گئے تھے سنگیت کار ڈیوی نے فیلم کے سامنڈے اور اسکور کی ریکورڈنگ کیلئے یوروپ میں ایک ویسیس اورکیشٹر کے ساتھ کام کیا نرماتاو نے خوص نہ کی کی فیلمیں پانچ گانے اور سبھی کو دیسیمبر مہینے کی لگتار پانچ سو موہر کو اکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشٹین سوسر میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایکل ٹریٹ ٹو دیسیمبر ٹوینٹی نانٹی کو جاری کیا تھا جس سے رانینہ ریڈی نے گایا تھا اور بلیز نے ریپ سنس کارن گایا تھا دیوی نے اس گیت کو ریکارڈ کیا جبکہ وہ اسی دن اپنی آنے والی دو فیلموں کے لیے دو انیہ گانے ریکارڈ کر رہے تھے دوسرا ایکل ٹریٹ سوریا دیوو چندرو دیو نائن دیسیمبر ٹوینٹی نائن کو جاری کیا گیا تھا جس سے بری پروک نے پرسطور کیا تھا یا گیت مہا سی ٹوینٹی ٹو نائن کی ایڈک قدر نیکا تھا اور سری مٹھونڈوں کے سری مٹھونڈا جیسے نمبروں سے ملتا جولدہ جس سے دیوی سری پرسار نے سنگیت برد کیا تھا نائیہ کے دیا دوتا اور مہانتا کی بارے بات کر دے تیسرا ایکل ٹریٹ ہی سو کیوٹ ٹوینٹی سی دیسیمبر ٹوینٹی ٹو نائن کو ریلیش کیا گیا تھا چوتھا ایکل سری مٹھونڈ کے باروں آنٹم ٹوینٹی تھری دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو جاری کیا تھا سنکر مہا دیوان کی درد گیا گیا اس میں یروپ کا ایک ارکیشتہ ہے جس نے فیرم کا اس کی ریکارڈ کیے پانچ پوائی کلٹری ڈومڈنگ ٹھٹی دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو ریلیش کیا گیا تھا جس نے نوکاس عزیز اور لبیتا لوگوں نے گایا تھا کہ پورا ایلوم ٹوینٹی ٹو کو ریلیش کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلوگو مووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہوں اور شریل رو نیکے وارو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس مووی کو بجٹ اینڈ بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آنے تک ضرور بنے رہے گا اور ساتھی سار بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولی گا سرلیلو نیکے وارو انوار کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا ٹوینٹی ٹو کی بھارتی تیلوگو باشتا کی ایکشن کمیڈی فیر میں جیسے آنی روی پوڑی نے لکھا اور نیڑی سید کیا اور سری ویکٹینس کریشن جی مہیس بابو انڈرٹینمنٹ اور ایک انڈرٹینمنٹ کی درن نیرمیت کیا گیا فیر میں مہیس بابو رسمی کا مندانہ ویجے سانتی پرکاس راج اور راجیندر پرسار موکشی بھومکا میں سنگیر دیوی شری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تمی راجو نے گروما شیاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سریلو نیکی وارو 11 جنواری ٹوینٹی ٹو کو دنیا بھر میں سینیما گھاروں میں دلیجی اور الوشکو سی ملی جلی سمکشہ میں 75 کلور کی بجٹ میں بنی اس فیرم نے بوکس آفیس پر 260 کلور سے آدھیکی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی فیرم مہارسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹوینٹی ٹو کی دوسری سب سے آدھیک کمائی کرنے والی تیلو فیرم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کیلئے بلاتی ہے پھر دوسری عجی کریشنا پر آج جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی عجی وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران عجی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل موڑلی سرما عجی کریشنا اور ان کی سہیوگی کیپٹن پرساد کو سادھی کے بعد عجی کے پریوار کو خبر بتانے کیلئے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریوں میں کوئی خلال نہ پڑی ٹڑین سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسگروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی عجی کریشنا اور پرساد کورنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھایک ناگندر سے بچنے کے لیے چھیب گئے تھے جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو عجی کریشنا آتے ہیں اور آدمیوں سے لڑتے ہیں اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گھرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے ہیں اس بیچ بھارتی عجی کریشنا کو بتاتے ہیں اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کی ہتھی کی یوجنا بنانے کے لیے ناگندر کی خلاب ماملہ درش کر آیا تھا جسے اتمہ ہتھی کے روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناگندر نے اسے ماملہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتیزتان بھارتی کو پریقشا کی پیپر لکھ کرنے میں کے آروپ میں کولیس نیلویت کر دیا جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کے ساتھ رش کر دی جاتے ہیں عجی کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتے اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اسے سبھی ثبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا عجی کریشنا بھارتی کی بیٹی کے ساتھ رہی اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی بیٹیت پھر سے تیہ کرتے ہیں وہ ایک سرکاری آدھیکاری رام کریشنا کو جنگر میں گونڈوں سے بچاتے ہیں اور بانو سے سکھاتے ہیں کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامنے جس نے ایک بینک آدھیکاری کے ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رام کریشنا نے ایک ٹکنیکی وشیس کی مدد سے گھوٹالے کو اوزاغر کرنے کی کوشش کی جو ناگندر ٹیکنولازز جو ناگندر کی درستہ تھاپی ہے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتا چلا اس نے بینک آدھیکاری اور ٹکنیکی وشیس کو مار ڈالا جبکہ رام کریشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا عجی کریشنا پھر ناگندر کی پارٹی کی صدسیوں میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنیتاؤں کی درکی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی صدسیوں کو ناگندر کی رکشہ کرنے سے دھامکاتا ہے جسے پارٹی کے صدسیوں انت پارٹی سے نکال دیتے ہیں انت میں بھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی ہے جبکہ عجی کمروت گوشت کر دیا جاتے ہیں اور عجی کریشنا سادھی کے بعد پریوار کو سچت کرتے ہیں کہ ان کا انتیم سنسکار کرنے کے بعد عجی کریشنا اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ عجی کریشنا اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ عجی کریشنا بیچ میں سنسکاروٹی کی پرستاؤں کو بھی سوکار کر لیتے ہیں سبوت اکٹہ کرنے کے بعد عجی کریشنا ناگندر کو جیل جانے سے بچاتے ہیں کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی ویریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کی وجہ عجی کریشنا ناگندر کو بتاتے ہیں کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گئے تاکہ وہ انساسیت رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیون جیسکے تین مہینے بعد ناگندر ایک سجری ہوئے نیتا بن جاتے جو انساسن میں وشواس کرتے ہیں اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور عجی کریشنا سنسکاروٹی سے سادھی کر لیتے کہ فورواری ٹوینٹی نانٹی کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمیں مہرسی ٹوینٹی نانٹی پر کام کر رہے تھے مہرسی کے بعد اپنی اگلی بھیم کے لیے انہیں روی پوری کے ساتھ سیو کرنے کی سوچنا دے گئے تھے کچھ دینوں بعد ستروں نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انیر سنکارا کی درشری ویکٹنس کییشن کے تحت کیا جائے ستروں نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انیر سنکارا کی درشری ویکٹنس کییشن کے تحت کیا جائے کتھی طور پر اس ورس مہی میں فیلمکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مہی نے کلاکارو اور چالک دل کو انتیم روپ دے رہی تھی اور فیلمکان ستھانوں کی تلاز کر دی تھی ٹھٹی ٹو مہی کو سری ویکٹنس کییشن کے دل راجو اور رام براہم سنکارا اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی مہنس بابو نے سوریا اگم کی سوریا جنیک روپ سے گھوچنا کی کیونکہ وہ اس کا نیرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خداسہ کیا گئے مارچ ٹوینٹی نائن کی شروعات میں ساری پلوی کو مکھیو ابھی نیتری کی بھومیکہ کے لیے وچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمیکہ مندانہ کو اس بھومیکہ کے لیے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس ٹھٹی ٹو مہی کو مندانہ اور بیجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پلو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کے لیے سائن کیا گئے تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومیکہ کے لیے سائن کیا گئے تھا جس نے ٹھٹی ورسوں کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تامانہ بھٹیہ کو ایک پارٹی گیٹھ کے لیے سائن کیا گئے تھا یہاں فیلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کریس اور بجلہ گنیش کی فیلموں میں واپسی کا بھی پرتیخ ہے پہلے سینڈیول کسمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسری جول سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کرو بروزوں کا ایک پرتی کروٹیک سے رامو جی فیلم سیٹی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتا سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کیرس سینڈیول کے ساتھ فیلم کا ٹاکی حصہ لپیٹا گیا سنگیت دیوی شریف رسات کی درہ رشتیت ہے جو مہیز بابو کے ساتھ پانچویں اور ایف ٹو فون اینڈ فوشٹریشن کے بعد دوسری بار آنی رویپوری کے ساتھ سیوک کریں گیت دیوی سے ہی پرساسٹری مری اور رام جو کے ساسٹری کی درہ لکھے گئے تھے سنگیتکار دیوی نے فیلم کے سامنے اور اسکور کی ریکورڈنگ کے لیے یوروپ میں ایک ویسیس اورکیشٹر کے ساتھ کام کے نرمات آونے گھوشنگی کی فیلمیں پانچ گانے اور سبھی کو دیسمبر مہینے کی لگتار پانچ سو مہار کو اکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشٹین سوسل میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا اکل ٹریٹ ٹو ریسیمبر ٹوینٹی نانٹی کو جاری کیا تھا جس سے رانینہ ریڈی نے گایا تھا اور بلیز نے ریپ سنس کارن گایا تھے دیوی نے اس کی کو ریکورڈ کیا جبکہ اسی دن اپنی آنے والے دو فیلموں کے لیے دو انیہ گانے ریکورڈ کر رہے دوسرا اکل ٹریٹ سوریہ دیو چندرو دیو نائن دیسیمبر ٹوینٹی نائن کو جاری کیا گئے تھا جس سے بلیز پروک نے پرستو کیا تھا یا گیت مہا سی ٹوینٹی ٹو نائن کی ایڈک کدھر نیک تھا اور سری مٹھونڈوں کے سری مٹھونڈا جیسے نمبروں سے ملتے جولدہ جس سے دیوی شریف پرستو نے سنگیت برد کیا تھا نائن کے دیارو تھا اور مہانتہ کے بارے بات کرتے تیسرے اکل ٹریٹ ہی سو کیوٹ ٹوینٹی سکھ ڈیسیمبر ٹوینٹی ٹو نائن کو ریلیز کیا گیا تھا چوتھا اکل سری مٹھونڈ کی بارو آنٹم ٹوینٹی ٹری دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو جاری کیا تھا سنگر مہا دیون کی درہ گیا کہ اس میں یوروپ کا ایک ارکیسٹہ ہے جس نے فیرم کا اس کی ریکارڈ کیے پانچ پوائی کلٹری ڈومڈنگ ٹھٹی دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو ریلیز کیا گیا تھا جسی نوکاس عزیز اور لویتہ لوگوں نے گایا تھا کہ پورا ایلبم پھائب جانواری ٹوینٹی ٹو کو ریلیز کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلوگوں موووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہو اور سریل رو نیکے وارو موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس موووی کو بجٹ این بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولی گا سرلیلو نیکے وارو انوار کوئی بھی آپ کی برابر نہیں کر سکتا ٹوینٹی ٹو کی بھارتی تیلوگ بھاسٹ کی ایکشن کمیڈی فیر میں جیسے آنی رہی پوڑی نے لکھا اور نیرے سید کیا اور سری ویکٹینز کریشن جی محس بابو انٹرٹینمنٹ اور ایک انٹرٹینمنٹ کی دیرہ نیرمی کیا گیا فیر میں محس بابو رسمی کا مندرانہ ویجے سانتی پرکاس راج اور رازیندر پرسار مکشی بھومی کامے سنگیر دیوی شری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تمی راجو نے گروما شیاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سرلو نیکی بارو 11 جنواری 22 کو دنیا بھر میں سینی مگاروں میں لے لیجی اور الوشکو سی ملی جلی سمکشہ میں 75 کلور کی بجٹ میں بنی ایس فیرم نے بوکس آفیس پر تو سی سکٹی کڑھوں سے آدھے کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی فیرم مہارسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 22 کی دوسری سب سے آدھے کمائی کرنے والی تیلو فیرم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کیلئے بھلاتی ہے پھر دوسری عجی کریشنا پر آج جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی عجی وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران عجی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مرلی شرما عجی کریشنا اور ان کی سہیوگی کیپٹن پرسات کو سادھی کے بعد عجی کے پریوار کو خبر بتانے کیلئے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کی تیاریوں میں کوئی خلر نہ پڑے ان سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی عجی کریشنا اور پرسال کورنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو عجی کریشنا آتے اور آدمیوں سے لڑتے اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھارتی عجی کریشنا کو بتاتے کہ اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کی ہاتھی کی یوجنا بنانے کے لیے ناگندر کے خلاف ماملہ درش کر آیا تھا جسے اتمہ ہاتھیا کے روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناگندر نے اسے ماملہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتیزتان بھارتی کو پریقشا کی پیپر لکھ کرنے میں کے اروپ میں کولیس نیلویت کر دیا جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کے سارے رش کر دی جاتی عجی کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتی اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سبھی سبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا عجی کریشنا بھارتی کے سارے اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی ویدیت پھر سے تیہ کرتا ہے وہ ایک سرکاری عجی کری رامکیشنا کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے اور بار میں اسے سکھاتا ہے کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامل ہے جس نے ایک بینک عجی کری کے ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رامکیشنا نے ایک تکنیکی ویسے اس کی مدد سے گھوٹالے کو اوزاغر کرنے کی کوشش کی جو ناگندر ٹیکنولازز جو ناگندر کی درست تھاپی ہے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتا چلا اس نے بینک عادی کاری اور تکنیکی ویسے اس کو مار ڈالا جبکہ رامکیشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا عجی کریشنا پھر ناگندر کی پارٹی کی سدستیوں میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنی تاؤل کی درستی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی سدستیوں کو ناگندر کی رکشہ کرنے سے دھامکاتا ہے جسے پارٹی کے سدستی انت پارٹی سے نکال دیتے ہیں انت میں بھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی ہے جبکہ عجی کمروت گوشت کر دیا جاتے ہیں اور عجی کریشنا سادھی کے بعد پریوار کو سچید کرتے ہیں جبکہ عجی کریشنا اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ عجی کریشنا بیچ میں سنسکروتی کی پرستاو کو بھی سوکار کر لیتے ہیں سبوت اکٹھا کرنے کے بعد عجی کریشنا ناگندر کو جیل جانے سے بچاتے ہیں کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی ویریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کی وجہ عجی کریشنا ناگندر کو بتاتے ہیں کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ انساسیت رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیون جیسے کہ تین مہینے بعد ناگندرے ایک سجری ہوئے نیتا بن جاتے جو انساسن میں وشویس کرتے ہیں اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور عجی کریشنا سنسکروتی سے سادھی کر لیتے کہ فوری ٹوینٹی نانٹی کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمیں مہرسی ٹوینٹی نانٹی پر کام کر رہے تھے مہرسی کے بعد اپنی اگلی بھیم کے لیے آنے روی پوری کے ساتھ سیو کرنے کی سوچنا دے گئے تھے کچھ دنوں بعد ستر نے دوا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور آنے سنکرا کی درشری ویکٹنس کریشن کے تحت کیا جائے گا ستر نے دوا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور آنے سنکرا کی درشری ویکٹنس کریشن کے تحت کیا جائے کتھی طور پر اس ورس مہی میں فیل مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مہی نے کلاکارو اور چالک رل کو آنٹی مروپ دے رہی تھی اور فیل مکان ستھانوں کی تلاز کر دی تھی ٹھٹی ٹو مائی کو سری ویکٹنس کریشن کے دل راجو اور رام براہم تنکارا اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی مہیس بابو نے سوریا اگم کی سوریا جنیک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نیرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خداسہ کیا گئے مارچ ٹوینٹی نائن کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھیو ابھی نیتری کی بھومیکہ کے لیے وچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمی کا ماندانہ کو اس بھومیکہ کے لیے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس ٹھرٹی ٹو میں کو مندانہ اور ویجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پرو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کے لیے سائن کیا گئے تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومیکہ کے لیے سائن کیا گئے تھا جس نے ٹھرٹی ورسوں کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تامانہ بھٹیہ کو ایک پارٹی گیٹھ کیلئے سائن کیا گئے تھا یہ فیلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گانیش کی فیلموں میں واپسی کا بھی پرتی ہے پہلے سینڈیول کس میر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسرے سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کرو بروزو کا ایک پرتی کروٹی ایک سید رامو جی فیلم سیٹی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتل سے بن گئے تھا ایٹ نومبر 29 کو کیرس دینڈیول کے ساتھ فیلم کو ٹاکی حصہ لپیٹا گئے سنگیت دیوی سری پرسات کی درہ رشید ہے جو محیث بابو کے ساتھ پانچویں اور ایف تو فون این فوشٹریشن کے بعد دوسری بار آنی روی پوری کے ساتھ سیوک کریں گیت دیوی سری پرسات سری مری اور رام جو کے ساتھ سری کی درہ لکھے گئے تھے سنگیت دیوی نے فیلم کے سامنے اور اسکور کی ریکورڈنگ کے لیے یوروپ میں ایک ویسیس اورکیشٹر کے ساتھ کام کیا نرماتاو نے خوشنا کی کی فیلمیں پانچ گانے اور سبھی کو دیسمبر مہینے کی لگتار پانچ سو مہار کو ایکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشتین سوسائل میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایکل ٹریک ٹو دیسمبر ٹوینٹی نانٹی کو جاری کیا تھا جس سے رانینہ ریڈی نے گایا تھا اور بلیج نے ریپ سنس کارن گایا تھے دیوی نے اس کی کو ریکورڈ کیا جبکہ وہ اس دن اپنی آنے والی دو فیلموں کی لیے دو ریکورڈ کر رہے تھے دوسرا ایکل ٹریک سوریہ دیو چندرو دیو نائن دیسیمبر ٹوینٹی نائن کو جاری کیا گیا تھا جس سے بلی پروک نے پرستو کیا تھا یا گیت مہا سی ٹوینٹی ٹو نائن کی ایڈی قدر نیک تھا اور سری مٹھونڈو کے سری مٹھونڈا جیسے نمبروں سے ملتے جلدہ جس سے دیوی شریف پرستو نے سنگیت برد کیا تھا نائن کے دیارو تھا اور مہانتہ کی بارے ہم بات کرتے تھے تیسرے ایکل ٹریک ہی سو کیوٹ ٹوینٹی ڈیسیمبر ٹوینٹی ٹو نائن کو ریلیز کیا گیا تھا چوتھا ایکل سری مٹھونڈ کی بارو آنٹم ٹوینٹی 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 نائنٹی کو جاری کیا تھا سنکر مہا دیون کی طرح گیا گیا کہ اس میں یروپ کا ایک ارکیشتہ ہے جس ڈیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو ریلیز کیا گیا تھا جس ڈیسی ناکاس عزیز اور لہویتہ لوگوں نے گایا تھا کہ پورا ڈیسیمبر ٹوینٹی 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 کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلوگو مووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہو اور سریل رو نیکے وارو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس مووی کو بجٹ این بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہے گا اور ساتھی سار بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا سرلیلو نیکے وارو انوار کوئی بھی آپ کی برابر نہیں کر سکتا ٹوینٹی ٹو کی بھارتی تیلوگو باشا کی ایکشن کمیڈی فیر میں جیسے آنی رہی پوڑی نے لکھا اور نیرے سید کیا اور سری ویکٹینز کریشن جی محس بابو انڈرٹینمنٹ اور ایک انڈرٹینمنٹ کی درن نیرمیت کیا گیا فیر میں محس بابو رسمی کا مندانہ ویجے سانتی پرکاس روز اور راجندر پرسان مکشی بھومی کامے سنگیر دیوی سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تامی راجو نے گروما شیاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سرلیلو نیکے وارو 11 جنواری ٹوینٹی ٹو کو دنیا بھر میں سینیما گھاروں میں دلیج اور الوچکو سیمیلی جلی سمکشہ میں سیونٹی فائب کلو کی بجٹ میں بنی اس فیرم نے بوکس آفیس پر ٹو سی سکٹی کڑو سے آدھی کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی فیرم محسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹوینٹی ٹو کی دوسری سب سے آدھی کمائی کرنے والی تلو فیرم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہیر ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کیلئے بلاتی ہے پھر دوسری عجی کریشنا پر آج جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی آج ہے وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران آجے گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مورلی سرما آجے کریشنا اور ان کی سہیوگی کیپٹن پرساک سادھی کے بعد آجے کے پریوار کو خبر بتانے کے لیے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریوں میں کوئی خلر نہ پڑی ٹرین سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی آجے کریشنا اور پرساک کورنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھائیک ناگندر سے بچنے کے لیے چھیپ گئے تھے جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو آجے کریشنا آتے ہیں اور آدمیوں سے لڑتے ہیں اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے ہیں کہ اس بیچ بھارتی آجے کریشنا کو بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کی ہتھی کی یوجنا بنانے کے لیے ناگندر کے خلاف ماملہ درش کر آیا تھا جسے اتمہ ہتھیا کے روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناگندر نے اسے ماملہ واپس لینے کی دھمکی دیتا وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتیزتان بھارتی کو پرکشا کی پیپر لکھ کرنے میں کے آروپ میں کولیس نیلویت کر دیا جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کے ساتھیں رش کر دی جاتی آجے کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتے اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سبھی سبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا آجے کریشنا بھارتی کی بیٹی کے ساتھیں اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی ویعتیت پھر سے تیہ کرتے ہیں وہ ایک سرکاری آدھیکاری رام کریشنا کو جنگر میں گونڈوں سے بچاتے ہیں اور بھار میں اسے سکھاتے ہیں کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں ساملے جس نے ایک بینک آدھیکاری کی ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رام کریشنا نے ایک تکنیکی ویسے اس کی مدد سے گھوٹالے کو اوزاغر کرنے کی کوشش کی جو ناگندر ٹیکنولازز جو ناگندر کی درستہ تھاپیت ہے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتا چلا اس نے بینک آدھیکاری اور تکنیکی جبکہ رام کریشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا اجے کریشنا پھر ناگندر کی پارٹی کی سدستیوں میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنیتاؤں کی درستی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی سدستیوں کو ناگندر کی رکشہ کرنے سے دھام کاتا ہے جسے پارٹی کے سدستی انت پارٹی سے نکال دی تھی انت میں بھارتی کی بیٹی کی سادی ہو جاتی ہے جبکہ اجے کمروت گھوشت کر دیا جاتا ہے اور اجے کریشنا سادی کے بعد پریوار کو سچید کرتے ہیں کہ ان کا انت میں سنسکار کرنے کے بعد اجے کریشنا اور پرسات قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ اجے کریشنا اور پرسات قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ اجے کریشنا بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤں کو بھی سوکار کر لیتے ہیں سبوت اکٹھا کرنے کے پاوزود اجے کریشنا ناگندر کو جیل جانے سے بچاتے ہیں کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی وریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لئے کر سکتا ہے اس کی وجہ اجائے کرشنا ناگندرہ کو بتاتے ہیں کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گیا تاکہ وہ انساسیت رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیون جیسا کہ تین مہینے بعد ناگندرہ ایک سجری ہوئی نیتا بن جاتے جو انساسن میں وشواس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور اجائے کرشنا سنسکروتی سے سادھی کر لیتے کہ فورواری ٹوینٹی نانٹی کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمیں مہرسی ٹوینٹی نانٹی پر کام کر رہے تھے مہرسی کے بعد اپنی اگلی بھیم کے لیے آنے روی پوری کے ساتھ سیو کرنے کے سوچنا دے گئے تھے کچھ دنوں بعد ستروں نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور آنے سنکرہ کی درشری ویکٹنس کریشن کے طاحت کیا جائے گا ستروں نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور آنے سنکرہ کی درشری ویکٹنس کریشن کے طاحت کیا جائے کتھی طور پر اس ورس مہی میں فیل مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مہی نے کلاکارو اور چالک رل کو آنٹیم روپ دے رہی تھی اور فیل مکان ستھانوں کی تلاز کر دی تھی ٹھٹی ٹو مائی کو سری ویکٹنس کریشن کے دل راجو اور رام براہم تنکارہ اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی مہیس بابو نے سوریا اوگم کی سوریا جنیک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نیرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خدا سا کیا گیا مارچ ٹوینٹی نائن کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھیوں ابھی نتری کی بھومی کا کیلی ویچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمی کا ماندانہ کو اس بھومی کا کیلئے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس ٹھٹی ٹو مائی کو ماندانہ اور بیجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گیا کہ پرو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کیلئے سائن کیا گیا تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومی کا کیلئے سائن کیا گیا تھا جس نے ٹھٹی ورسوں کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تمانہ بھٹی کو ایک پارٹی گیٹ کیلئے سائن کیا گیا تھا یہ فیلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گنیش کی فیلموں میں واپسی کا بھی پرتیخ ہے پہلے سینڈیول کشمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گیا تھا دوسری سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کرو بروزیو کا ایک پرتی کروٹی ایک سید رامو جی فیلم سیڈی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتا سے بن گیا تھا ایٹھ نومبر 29 کو کیرل سینڈیول کے ساتھ فیلم کو ٹوکی حصہ لپیٹا گیا سنگیت دیوی سری پرسات کی درہ رشید ہے جو محیز بابو کے ساتھ پانچویں اور ایف ٹو فون این فورسٹریشن کے بعد دوسری بار آنی رویپوری کے ساتھ سیوک کریں گیت دیوی سری پرسات سری مری اور رام جو کے سستری کی درہ لکھے گئے تھے سنگیت کار دیوی نے فیلم کے سامنے اور اسکور کی ریکورڈنگ کے لیے یوروپ میں ایک ویسیس اورکیشٹر کے ساتھ کام کیا نرماتاو نے خوشنا کی کی فیلمیں پانچ گانے اور سبھی کو دیسمبر مہینے کی لگتار پانچ سوم مہر کو ایکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشٹین سوسل میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایکل ٹریٹ 2 ڈیسیمبر 2019 کو جاری کیا تھا جسے رانینہ ریڈی نے گایا تھا اور بلیز نے ریپ سنس کارن گایا تھے دیوی نے اس کیس کو ریکورڈ کیا جبکہ وہ اسی دن اپنی آنے والی دو فیلموں کے لیے دو انیہ گانے ریکورڈ کر رہے تھے دوسرا ایکل ٹریٹ سوریا دیوو چندرو دیو 9 ڈیسیمبر 2019 کو ڈیسیمبر 2019 کو جاری کیا گیا تھا جسے بلی پروپ نے پرستود کیا تھا یوگیت مہاستی 229 کی ایڈک قدر نہیں کا تھا اور سری مٹھونڈوں کے سری مٹھونڈا جیسے نمبروں سے ملتا ہے جلدہ جسے دیوی سری پرسار نے سنگیت برت کیا تھا نایہ کے دیار ہوتا اور مہانتا کی بارے بات کرتے تیسرا ایکل ٹریٹ ہیڈ سو کیوٹ ڈیسیمبر 2019 کو ریلیش کیا گیا تھا چوتھا ایکل سری مٹھونڈ کی بارے بات کرتے ڈیسیمبر 2019 کو جاری کیا تھا ڈیسیمبر 2019 کو ریلیش کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلوگو مووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہو اور سریل رو نیکے وارو موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس موووی کو بجٹ اینڈ بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک جرور بنے رہے گا اور ساتھی سار بل آئیکن دبانا نام بھی نابلی گا سرلیلو نیکے وارو انواد کوئی بھی آپ کی برابر نہیں کر سکتا ٹوینٹی ٹو کی بھارتی تیلوگو باشا کی ایکشن کمیڈی فیر میں جیسے آنی روئی پوڑی نے لکھا اور نیڑی سید کیا اور سری ویکٹینز کریشن جی محس بابو انڈرٹینمنٹ اور ایک انڈرٹینمنٹ کی درن نیرمیت کیا گیا فیر میں محس بابو رسمی کا مندانہ ویجے سانتی پرکاس روز اور رازیندر پرسار مکشی بھومی کامے سنگیر دیوی شری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تامی راجو نے کرومس شاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سرلو نیکے وارو 11 جنواری ٹوینٹی ٹو دنیا بھر میں سینی مگاروں میں دلیج اور الوچکو سی ملی جلی سمکشہ میں سیونٹی فائب کلور کی بجٹ بنی ایس فیم نے بوکس آفیس پر ٹوز سیکھٹی کڑوں سے آدھی کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی فیم مہارسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹوینٹی ٹو کی دوسری سب سے آدھی کمائی کرنے والی تلو فیم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کیلئے بلاتی ہے پھر دوسری عجی کریشنا پر آ جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی عجی وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران عجی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مرلی سرما عجی کریشنا اور ان کی سیوگی کیپٹن پرسات کو سادھی کے بعد عجی کے پریوار کو خبر بتانے کیلئے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریوں میں کوئی خلر نہ پڑی ان سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی عجی کریشنا اور پرسال کورنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو خالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سیلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھائیک ناگندر سے بچنے کے لئے چھیپ گئے تھے جب وہیں ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی ڈھمکی دیتے تو عجی کریشنا آتے اور آدمیوں سے لڑتے اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھارتی عجی کریشنا کو بتاتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کی ہاتھی کی یوجنا بنانے کے لئے ناگندر کے خلاف ماملہ درش کر آیا تھا جسے اتمہ ہاتھیا کی روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناگندر نے اسے ماملہ واپس لینے کی ڈھمکی دی تو وہ اپنی بات پر اڑی رہی نتیزتان بھارتی کو پرکشا کی پیپر لکھ کرنے میں کے اروپ میں کولیس نیلویت کر دیا جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کے ساتھ رش کر دی جاتے ہیں اجے کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتے ہیں اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اسے سبھی ثبوت لانے کے بعد آتما سمپرند کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا اجے کریشنا بھارتی کی بیٹی کے ساتھ اس کی سسروال والے کو منانے کے بعد اسی ویتیت پھر سے تیک کرتے ہیں وہ ایک سرکاری ادھیکاری رامکیشنا کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے ہیں اور بار میں اسے سکھاتے ہیں کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامل ہے جس نے ایک بینک آدھیکاری کے ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رامکیشنا نے ایک تکنیکی ویسے اس کی مدد سے گھوٹالے کو اوزاغر کرنے کی کوشش کی جو ناگندر ٹیکنولازز جو ناگندر کی درستہ تھا ہے اور اس کی گھوٹالے چل رہے ہیں میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتہ چلا اس نے بینک آدھیکاری اور تکنیکی ویسے اس کو مار ڈالا جبکہ رامکیشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا اجے کریشنا پھر ناگندر کی پارٹی کی سدستیوں میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنیتاؤں کی درکی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی سدستیوں کو ناگندر کی ڈکشہ کرنے سے دھامکات ہے جسے پارٹی کے سدستی انت پارٹی سے نکال دی تھی انت میں بھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی ہے جبکہ اجے کمروت گوشت کر دیا جاتے اور اجے کریشنا سادھی کے بعد پریوار کو سچید کرتے ہیں ان کا اندیم سنسکار کرنے کے بعد اجے کریشنا اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ اجے کریشنا اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ اجے کریشنا بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤں کو بھی سوکار کر لیتے ہیں سبوت اکٹھا کرنے کے پاوزود اجے کریشنا ناگندرہ کو جیل جانے سے بچاتے ہیں کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرشت گتی وریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کیلئے کر سکتا ہے اس کی بجائے اجے کریشنا ناگندرہ کو بتاتے ہیں انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گئے تاکہ وہ انساسیت رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیون جی سکے تین مہینے بعد ناگندرہ ایک شدری ہوئی نیتا بن جاتے جو انساسند میں وشواس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور اجے کریشنا سنسکروتی سے سادی کر لیتے کہ فورواری ٹوینٹی نانٹی کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمیں مہرسی ٹوینٹی نانٹی پر کام کر رہے تھے مہرسی کے بعد اپنی اگلی بھیم کے لیے آنے روی پوری کے ساتھ سیوع کرنے کی سوچنا دے گئے تھے کچھ دنوں بعد سترو نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انہیں سنکرا کی طرح ایسری ویکٹینس کریشن کی طاحت کیا جائے گا سترو نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انہیں سنکرا کہ درسلی ویکٹینس کریشن کی طاحت کیا جائے کتھی طور پر اس ورس مہی میں فیل مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مہی نے کلاکارو اور چالک رل کو انتیم روپ دے رہی تھی اور فیل مکان ستھانوں کی تلاز کر دی تھی ٹھٹی ٹو مہی کو براہم تنکارا اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی مہیس بابو نے سوریا اوگم کی سوریا جنیک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نیرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خداسہ کیا گئے مارس ٹوینٹی نائن کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھیوں ابھی نیتری کی بھومیکہ کے لیے وچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمی کا ماندانہ کو اس بھومیکہ کیلئے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس ٹھرٹی ٹو مائکم ماندانہ اور ویجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پرو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کیلئے سائن کیا گئے تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومیکہ کیلئے سائن کیا گئے تھا جس نے ٹھرٹی ورسوں کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تمانا بھٹیا کو ایک پارٹی گیٹ کیلئے سائن کیا گئے تھا یا فیلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گانیش کی فیلموں میں واپسی کا بھی پرتیک ہے پہلے سینڈیول کشمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسرے سینڈیول کے لئے کوڑا ریڈک اور بروزو کا ایک پرتیک روٹیک سے رامو جی فیلم سیٹی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتا سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کیرس دینڈیول کے ساتھ فیلم کو ٹاکی حصہ لپیٹا گئے سنگیت دیوی سری پرساد کی درہا رشتیت ہے جو محیث بابو کے ساتھ پانچویں اور ایف ٹو فون اینڈ فوشٹریشن کے بعد دوسری بار آنی روی پوڑی کے ساتھ سے یوک کر رہے ہیں گیت دیوی سے پرسادسری مری اور رام جوگہ سسری کی درہا لکھے گئے سنگیتکار دیوی نے فیلم کے سامدیک اور اسکور کی ریکورڈنگ کیلئی یوروپ میں ایک ویسس اور کشتر کے ساتھ کام کیا نیرماتاو نے خوشن کی فیلمیں پانچ گانے اور سبی کو دیسیمبر مہینے کی لگتار پانچ سو موہر کو ایکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشٹین سوسل میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایکل ٹریٹ ٹو دیسیمبر ٹوینٹی نانٹی کو جاری کیا تھا جس سے رانینہ ریڈی مہینے گایا تھا اور بلیس نے ریپ سنس کارن گایا تھے دیوی نے اس گیت کو ریکارڈ کیا جبکہ وہ اس دن اپنی آنے والے دو فیلموں کیلئے دو انیہ گانے ریکارڈ کر رہے تھے دوسرا ایکل ٹریٹ سوریا دیو چندرو دیو نائم دیسیمبر ٹوینٹی نائن کو جاری کیا گئے تھا جس سے بری پروپ نے پرستوط کیا تھا یو گیت مہاشی ٹوینٹی ٹو نائن کی ایرک کدھر نیکا تھا اور سری مٹھونڈو کے سری مٹھونڈا جیسے نمبروں سے ملتا ہے جلدہ جس سے دیوی شریف پرستار نے سنگیت برد کیا تھا نائیہ کی دیار ہوتا اور مہانتہ کی بارے ہم بات کرتے تیسرے ایکل ٹریٹ ہی سو کیوڈ ٹوینٹی سیگھ ڈیسیمبر ٹوینٹی ٹو نائن کو ریلیش کیا گئے تھا اس میں یروپ کا ایک ارکیشٹہ ہے جس نے فیرم کا اس کی ریکارڈ کیے پانچ پوائی کلٹری ڈوم ڈنگ ڈھٹی دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو دیلیش کیا گئے تھا جسی نوکاس عزیز اور لویتہ لوگوں نے گایا تھا کہ پورا ایلوم 5 جنواری ٹوینٹی ٹو کو دیلیش کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلوگوں مووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہوں اور سریلرو نیکے وارو موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس موووی کو بجٹ این بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہیے گا اور ساتھی سار آئیکن دبانا اور نام بھی نابلی کا سرلرو نیکے وارو انوار کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا ٹوینٹی ٹو کی بھارتی تیلو مباشر کی ایکشن کمیڈی فیر میں جیسے آنی رہی پوڑی نے لکھا اور سری ویکٹینز کریشن جی محس بابو انٹرٹینمنٹ اور ایک انٹرٹینمنٹ کی درن نیرمیت کیا گیا فیر میں محس بابو رسمی کا مندانہ ویجے سانتی پرکاس راج اور رازیندر پرسار موکشی بھومی کامیں سنگیر دیوی سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور دمی راجو نے گروما شیاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سرلرو نیکی وارو 11 جنواری ٹوینٹی ٹو دنیا بھر میں سینیما گھاروں میں ڈلیج اور الوچکو سی ملی جلی سمکشہ میں سیونٹی فائب ڈلو کی بجٹ میں بنی ایس بھرم نے بوکس آفیس پر ڈلس سکھٹی کڑوں سے آدھیکی کامائی کی اور بابو کی پیچھلی فیم مہارسی کو پیچھے چھوڑتے ہو ٹوینٹی ٹو کی دوسری سب سے آدھیک کامائی کرنے والی تلو فیم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا بیٹا سینہ میں صحیح ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن ہو وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی سادھی کی تیاریوں کیلئے بلاتی ہے پھر دوسری عجی کریشنہ پر آج جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی عجی وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرسے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران عجی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مرلی سرما عجی کریشنہ اور ان کی سیوگی کیپٹن پرساکو سادھی کے بعد عجی کے پریوار کو خبر بتانے کیلئے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریوں میں کوئی خلر نہ پڑی ٹرین سے کوڑنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی عجی کریشنہ اور پرسال کرنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھایک ناگندر سے بچنے کیلئے چھیپ گئے تھے جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھارتی عجی کریشنہ کو بتاتے کہ اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کی ہتھی کی یوجنہ بنانے کے لئے ناگندر کے خلاف ماملہ درش کر آیا تھا جسے اتمہ ہتھیا کے روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناگندر نے اس سے ماملہ واپس لینے کی دھم کی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتیزتن بھارتی کو پریقشا کی پیپر لکھ کرنے میں کالیس نیلویت کر دیا جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کے ساتھ رش کر دی جاتی عجی کریشنہ بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتے اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سبوط لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا عجی کریشنہ بھارتی کی بیٹی کے ساتھ اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی ویدیت تیہ کرتا ہے وہ ایک سرکاری عدیکاری رامکریشنہ کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے ہیں کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامل ہے جس نے ایک بینک عدیکاری کے ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رامکریشنہ نے ایک تکنیکی جو ناگندر ٹیکنولازز جو ناگندر کی درستہ ثاپیت ہے اور اس کی گھوٹالے چگر ہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتہ چلا اس نے بینک عدیکاری اور تکنیکی ویسے اس کو مار ڈالا جبکہ رامکریشنہ کو جنگل میں بندی بنا لیا عجی کریشنہ پھر ناگندر کی پارٹی کی سدستیوں میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنیتاؤ کی درکی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی سدستیوں کو ناگندر کی رکشہ کرنے سے دھامکات ہے جسے پارٹی کے سدستی انت پارٹی سے نکال دیتے ہیں انت میبھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی ہے جبکہ عجی کمروت گھوشت کر دیا جاتا ہے اور عجی کریشنہ سادھی کے بعد پریوار کو سچید کرتے ہیں کہ ان کا اندین سنسکار کرنے کے بعد اور عجی کریشنہ اور پرساد گسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ عجی کریشنہ اور پرساد گسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ عجی کریشنہ بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤں کو بھی سوکار کر لیتے ہیں سبوت اکٹھا کرنے کے پاوزود عجی کریشنہ ناگندرہ کو جیل جانے سے بچاتے ہیں کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا اسطیمال جیسے باہر نکلنے اور اپنے بھرشکتی ویریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کی وجہ اجائے کرشنا ناگندرہ کو بتاتے ہیں کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گیا تاکہ وہ انساسیت رہے اور اس کے بعد ایک ایمندار جیون جیسا کہ تین مہینے بعد ناگندرہ ایک سجری ہوئی نیتا بن جاتے جو انساسن میں وشواس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور جیسے کرشنا سنسکروتیوں سے سہادی کر لیے تھے کہ فورواری ٹوینٹی نانٹی کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمیں مہرسی ٹوینٹی نانٹی پر کام کر رہے تھے مہرسی کے بعد اپنی اگلی بھیم کے لیے آنے روی پوری کے ساتھ سعیو کرنے کے سوچنا دے گئے تھے کچھ دینوں بعد ستر نے دوا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور آنے سنکرہ کی دھرہ سری ویکٹنس کریشن کے توحت کیا جائے گا ستروں نے دوا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور آنے سنکرہ کی دھرہ سری ویکٹنس کریشن کے توحت کیا جائے کتھی طور پر اس ورس مہی میں فیل مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مہی نے کلاکارو اور چالک رل کو آنٹیم روپ دے رہی تھی اور فیل مکان ستھانوں کی تلاز کر دی تھی ٹھٹی ٹو مائی کو سری ویکٹنس کریشن کے دل راجو اور رام براہم تنکارہ اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی مہیس بابو نے سوریا اوگم کی سوریا جنیک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نیرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا کھلاسہ کیا گئے ماش ٹوینٹی نائن کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھی وابی نتری کی بھومیکہ کے لیے ویچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمیکہ مندانہ کو اس بھومیکہ کے لیے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس ٹھٹی ٹو مائی کو مندانہ اور ویجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پرو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کے لیے سائن کیا گئے تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومیکہ کے لیے سائن کیا گئے تھا جس نے ٹھٹی ورسوں کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تمانہ بھٹی ہے وہ ایک پارٹی گیٹ کے لیے سائن کیا گئے تھا یہاں فیلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گنیش کی فیلموں میں واپسی کا بھی پرتیخ ہے پہلے سنڈیول کسمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسرے سنڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کرو بروزوں کا ایک پرتیخ روٹی ایک سیٹ رامو جی فیلم سیٹی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتا سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کیرس سنڈیول کے ساتھ فیلم کا ٹاکی حصہ لپیٹا گیا سنگیت دیوی شریف رسات کی درہ رشتیت ہے جو مہیز بابو کی ساتھ پانچویں اور ایف ٹو فون اینڈ فورٹریسن کے بعد دوسری بار آنی روی پوڑی کے ساتھ سیوک کریں گیت دیوی شریف پرساسٹری مری اور رام جو گیا سنسری کی درہ لکھے گئے تھے سنگیت کار دیوی نے فیلم کے سامنڈے اور اسکور کی ریکورڈنگ کیلئے یوروپ میں ایک ویسیس اورکیشٹر کے ساتھ کام کی نرمات آونے گوسنا کی فیلمیں پانچ گانے اور سبھی کو دیسمبر مہینے کی لگتار پانچ سو موہر کو ایکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشٹین سوسل میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایکل ٹریٹ ٹو دیسمبر ٹوینٹی نانٹی کو جاری کیا تھا جس سے رانینہ ریڈی نے گایا تھا اور بلیج نے ریپ سنس کارن گایا تھے دیوی نے اس کیت کو ریکورڈ کیا جبکہ وہ اسی دن اپنی آنے والی دو فیلموں کے لیے دو انیہ گانے ریکورڈ کر رہے تھے دوسرا ایکلٹری سوریا دیوو چندر دیوو نائن دیسمبر ٹوینٹی نائن کو جاری کیا گئے تھا جس سے بلیج پراؤک نے پرستو کیا تھا یا گیت مہاستی ٹوینٹی ٹو نائن کی ایرک قدر نیک تھا اور سری مٹھونڈ کیا تھا نائے دیار ہوتا اور مہانتا کی بارے بات کرتے تیسرے ایکلٹری ہی سو کیوٹ ٹوینٹی دیسمبر ٹوینٹی ٹو نائن کو ریلیج کیا گئے تھا چوتھا ایکل سریل نیکی بارو آنٹم ٹوینٹی 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 نائن ٹو جاری کیا سنکر مہا دیون کی جسی نوکاس عزیز اور لبیت لوگوں نے گایا تھا کہ پورا ایلبم ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو ریلیج کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹی چینل پہ دوستو آج کیس میڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلو کو موی کی بات میں تو دوستو اگر آپ مہیس بابو کی فین اور سریل رو نکے وارو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس موی کو بجیٹ این بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہے گا اور ساتھی سار بل آئیکن دبانا نام بھی سار لیلو نکے وارو انواد کوئی بھی آپ کی برابر نہیں کر سکتا 22 کی بھارتی تیلو بھاس کی ایکشن کمیڈی فیم جیسے آنی روی پوڑی نیلی کا اور نیر سید کیا اور سری ویکٹن سکری جی مہیس بابو انٹر ٹینمن اور ایک انٹر ٹینمن کی درن نیرمی کیا گی فیم مہیس بابو رسمی کا من رانہ ویجی سانتی پرکاس راج اور راجندر پرسار مکشی بھومی کام سنگیر دیو سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تمی راج نے گروما شاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سر ریلو ایس فیم نے بوکس آفیس پر سی سکھٹی کڑو س آدھ کی کام آئی کی اور بابو کی پیچھلی فیم مہارسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئی 22 کی دوسری سب سے آدھ کام آئی کرنے والی تیلو فیم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جب ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریو کی لئے بلاتی ہے پھر دور سی اجی کریشنا پر آج جاتا ہے اور جو پہر ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی اجی وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرق سی بچان میں آبھی آنوی گولی باری کے دوران اجی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا جنرل مرلی سرما اجی کریشنا اور ان کی سہیوگی کیپٹن پرساد کو سادی کے بار اجی کے پریوار کو خبر بتانے کے لئے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریوں میں کوئی خلر نہ پڑی چڑھن سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروت سہو تی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی اجی کریشنا اور پرساد کورنول پہنچ تے دو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھائی ناگندر سے بچنے کے لئے چھیپ گئے تھے جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو اجی کریشنا آتے اور آدمیوں سے لڑتے اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگ یا بات ناگندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھارتی اجی کریشنا کو بتاتے کہ اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کی ہتھی کی یوج بنانے کے لیے ناگندر کی خلاف ماملہ درش کر آیا تھا جس اتما ہتھی کے روپ میں چھپایا گئی تھا جب ناگندر نے اس ماملہ واپس لینے دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتیز تن بھارتی کو پریقش کی پیپر لکھ کر دی اور اس کی بیٹی کی سادی رش کر دی جاتی آج کر بھارتی کے ساد ناگندر کے گھر جاتی اور اس چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اس سب سبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دی گ آج ایک کریش بھارتی کی بیٹی کی سادی اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اس سرکاری رام کریش کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے اور بار میں اس سکھاتے کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامل جس نے ایک بینک آدھ کاری کے ساد جو جو ناگندر ٹیکنولاز جو ناگندر کی درست تھاپی ہے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتا چلا اس نے بینک آدھ کاری اور تکنی کی وش اس کو مار ڈالا جب کی رام کریش کو جنگل میں بندی بنا لیا اجے کریش کرنے سے دھام کات ہے جس پارٹی کے سد انت پارٹی سے نکال دی تھی انت میبھارتی کی بیٹی کی سادی ہو جاتی جب کی اجے کمروت گھوسیت کر دیا جات ہے اور اجے کریش سادی کے بعد پریوار کو سچید کرتے کہ ان کا اندیم سنسکار کرنے کے بعد اجے کریش اور پرساد کسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے جب اجے کریش نہ اور پرساد کسمی لوٹنے کو فیصلہ کرتے جب اجے کریش نہ بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤ کو بھی سوکار کر لیتے سبوت اکٹہ کرنے کے پاوزود اجے کریش نہ ناگندر کو جیل جانے سے بچاتے کیونکہ وہ سہان بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی وریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اجے کریش نہ ناگندر کو بتاتے کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گئے تاکہ وہ انساس رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیون جیس تین مہینے بعد ناگندر ایک سجری ہوئی نیتا بن جاتے جو انساس میں وشویس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے اور اجے کر سن سکروتی س سادی کر لیتے کہ فور ور 20 نانٹی مگھے میں ہمیں پوری کے سات سیو کرنے کی سوچنا دے گئے کچھ دن و بعد سترو نے دوا کیا کہ اگھم کا نیرمان دل راجو اور انیر سن کر کی درشری ویکٹن سکریشن کے تحت کیا جائے سترو نے دوا کیا کہ اگھم کا نیرمان دل راجو اور انیر سن کر کی درشری ویکٹن سکریشن کے تحت کیا جائے کتھ تور پر اس ورش مئی میں فیل مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مئی نے کلاکارو اور چالک رل کو انتیم روپ دے رہی تھی اور فیل مکان ستھانو کی تلاز کر دی تھی ٹھٹی ٹو مئی کو سر ویکٹن سکریشن کے دل رازو اور رام براہم تنکارا اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی مہنس بابو نے سوریا اگم کی سوریا جنک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خدا شکر کیا گئے مارچ ٹوینٹی نائن کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھی ابھی نتری کی بھومی کا کے لیے وچار میں لیا گئے تھا کچھ دن وار رسمی کا مندانا کو اس بھومی کا کی جانے کی خبر ملی اس ورس 32 مائک مندانا اور ویجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا جب بار مہاد پرون بھومی کا کی سائن کیا گئے تھا جس نے 30 ورس کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینی کیا تمانا بھٹی کو ایک پارٹی گیٹ کی لیے سائن کی آگے تھا یا فیلم کئی ورس کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گنیش کی فیلموں میں واپسی کا بھی پرطیق ہے پہلے سینڈیول کشمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسرے سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کر بروزو کا ایک پرطی روٹی سے رامو جی فیلم سیٹی میں 4 کرو کی انمانیت لگت سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کی رس دنیو کے سینڈیول فیلم کو ٹوکی حصہ لپیٹا گئے سنگیت دیوی سری پرساد کی رشید جو محیز بابو کے ساتھ پانچ وی اور ایف ٹو فون این فور سٹری سن کے بعد دوسری بار آنی روی پوری کے ساتھ سی گیت ڈیوی سی پرساد سری مری اور رام جو کے سن 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 دیوی نے فیلم کے سام ڈیوی سکور کی ریکور ڈیوی یوروپ میں ایک وی سی اور کشتر کے ساتھ کام کی نرم آنے خوص نگی کی فیلم پانچ گانے اور سب دیسیمبر مہینے کی لگتار پانچ مہار کو اکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہی سو میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سن سن سو پہلا اکل ٹری ٹو دیسیمبر 20 نانٹی کو جاری کیا تھا جس رانی نینا ریدی نے گایا تھا اور بلی نے ریپ سن کارن گایا تھے دیوی نے اس گیت کو ریکارڈ کیا جب وہ اس دن آنے والے دو فلموں کے لئے دو انی گانے ریکارڈ کر رہے تھے دوسرا ایک سوریا دیو چندر 9 دیسیمبر 29 کو جاری کیا گیا تھا جس بری پروپ نے پرستو کیا رہا گیت مہا 22 9 جلدہ جس دیوی شریف پرستار نے سنگیت برد کیا تھا نای کی دیاز ہوتا اور مہان تا کی بارے بات کر تیس رہ گل ٹھیک سو کیوٹ 26 ڈیسیمبر 22 9 کو ریلیز کیا گیا چوتھ ایک سری لو نیکی وارو آنٹم 23 ڈیسیمبر 20 90 کو جاری کی ریلیز کیا گیا تھا جس ناکاس عزیز اور لویتہ لوگوں نے گایا تھا کہ پورا آنٹم 5 جنوار 22 کو ریلیز کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہر سبھی کو ہماری یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس میڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلو موی کی بات تو دوستو اگر آپ مہیش بابو کی فین اور سرلیل نکی وارو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس موی کو بجیٹ این بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہے گا اور ساتھ ایکن دوانا نام بھی سرلیل نکی وارو انواد کوئی بھی آپ کی برابر نہیں کر سکتا 22 کی بھارتی تیلو مباشر کی ایکشن کمیڈی فیرم جیسے آنی رہی پوڑی نے لکھا اور نیر ریش کیا اور سری ویکٹین سکری جی مہیش بابو انٹرٹینمن اور ایک انٹرٹینمن کی درن نیرمیت کیا گے فیرم مہیش بابو رسمی کا مندر ویجی سانتی پرکاس راج اور راجندر پرسار مکشی بھومی کام سنگی دیو سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تمی راج نے گروما شیاب اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سرلو نکی وارو دنیا بھر میں سینیما گاروں میں دلی اور سیمیلی سمکشہ میں سیونٹی فائب کلو کی بجٹ میں بنی ایس فیم نے باکس آفیس پر سی سکھٹی کڑو سے آدھے کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی فیم مہرسی کو پیچھے چھوڑتے ہو 22 کی دوسری سب سے آدھے کمائی کرنے والی تلو فیم بن بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جب ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی ساتھ کی تیاری کی بلاتی ہے پھر دور سے آج کریشنا پر آج جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی آج وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچان میں آبھی آنوی گولی باری کے دوران آج گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مرلی سرما آج کریشنا اور ان کی سیوگی کیپٹن پرسار کو سادی کے بار آج کے پریوار کو خبر بتانے کیلئے بھیجتے تاکہ سنکشید ہو سکے تیاریو میں کوئی خلر نہ پڑی ٹرین سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتی سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی آج کریشنا اور پرسار کورنول پہنچ تے تو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر انہیں پتہ سیلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھائی ناگندر سے بچنے کے لئے چھیپ گئے جب وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگ یا بات ناگندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھارتی آج کریشنا کو بتاتے کہ اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کی حد کی یوج بنانے کے لئے ناگندر کے خلاف ماملہ درش کر آیا تھا جسے اتمہ حد کے کے روپ میں چھپایا گیا جب ناگندر نے اسے ماملہ واپس لینے کی دھم کی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتی زتن بھارتی کو پریقشا کی پیپر لکھ کرنے میں اور اس کی بیٹی کے ساتھ رش کر دی جاتی آج کر جاتی بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتی اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ سبی سبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے آج ایک کریشنا بھارتی کی بیٹی کی ساتھ اس کی سسوال والے کو منانے کے بار اس بیٹی تیگ کرتا ہے وہ ایک سرکاری ادھیکاری رام کریشنا کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتا سکھاتا ہے کہ ناگر ایک گھوٹالے میں سامن جس نے بینک آدھیکاری کی ساتھ بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رام کریشنا نے ایک تکنی کی مدل سے گھوٹالے کو اوز آگر کرنی کی کوش کی جو ناگر ٹیکنول آزز جو ناگر کی درست تکنی پیت ہے اور جبکہ رام کریشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا آزز کریشنا پھر ناگر کی پارٹی کی ساتھ میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راج نیتاؤ کی درکی گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی ساتھ کرنے سے دھام کات ہے جس پارٹی کے ساتھ انت پارٹی سے نکال دی تھی انت میں بھارٹی کی بیٹی کی ساتھ ہو جاتی جب کی عجی کمروت گھوشت کر دیا جاتے اور عجی کریشنا ساتھ کے بعد پریوار کو سچید کرتے کہ انت انت سنسکار کرنے کے بعد عجی کریشنا اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے جب عجی کریشنا بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤ کو بھی سوکار کر لیتے سب اکٹ کرنے کے پاوزود عجی کریشنا ناگندر کو جیل جانے سے بچاتے کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنی بھرش گتی ویریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کی بجائے عجی کریشنا ناگندر کو بتاتے کہ انہیں بھارتی سینہ میں نیوٹ کیا گئے تاکہ انساس سترے اور اس کے بعد ایک ایماندار جیون جیس سکتے تین مہینے بعد ناگندر ایک سجھرے ہوئے نیتا بن جاتے جو انساس میں وشویس کرتے اور سب مہارسی 2090 پر کام کر رہے تھے مہارسی کے بعد اپنی اگلی بھین کے لئے انہیں روی پوری کے ساتھ سیو کرنے کی سوچ دی گئے تھے کچھ دن بعد ستر نے دوا کیا کہ اگم کا نیرمان دل راجو اور انہیں سنکرہ کی درشری ویکٹن سکریشن کے تحت کے تحت کیا جائے کتھ طور پر اس ورس مہی میں فیلم مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مہی نے کلاکارو اور چالک رل کو انتیم روپ دے رہی تھی اور فیلم مکان ستھانو کی تلاز کر دی 32 مہی کو سری ویکٹن سکریشن کے دل رازو اور رام براہم سنکارا اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی مہی سبابو نے سوریا اگم کی سوریا جنک روپ سے گھوسنا کی کیونکہ اس دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خدا شاہ کیا گئے مارس 29 کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھی ابھی نیتری کی بھومی کے لی ویچار میں لیا گئے تھا کچھ دن و بار رسمی کا ماندانا کو اس بھومی کا کیلئے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورز 32 مائکم ماندانا اور ویجی سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پرون کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کی سائن کیا گئے تھا جب بار مہاد پرون بھومی کا سائن کیا گئے جس نے 30 ورس کے بعد فیلم اُدھو میں واپسی کو چینی کیا تمانہ بھٹی کو ایک پارٹی گیٹ کی سائن کیا گئے تھا یا فیلم کئی ورس کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گنیش کی فیلم میں واپسی کا بھی پرطیق ہے پہلے سینڈیول کشمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسری سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی اور بروزو کا ایک پرطیق روٹی سے رامو جی فیلم سیٹی میں 4 کرو کی انمانیت سنگیت دیوی سری پرساد کی در رشی جو محیز بابو کے ساتھ پانچ وی اور ایف ٹو فون این فو سٹری کے بار دوسری بار آنی روی پوری کے ساتھ سی یوگ کر گیت دیوی سی پرساد سری مری اور رام جو کے سسری کی در لکھے گئے سنگیت کر دیوی نے فیلم کے سامنڈ اور سکور کی ریکورڈنگ کی یوروپ میں ایک وی سی اور کشتر کے ساتھ کام کی نرمات آنے گھوس نگی کی فیلم میں پانچ گانے اور سب کو دیسمبر مہینے کی لگتار پانچ سو مہار کو ایکل کی روپ میں ریلیش کی آ جائے گا ہیش ٹین میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایکل ٹو دیسمبر 2019 کو جاری کیا تھا جس ران نینہ ریدی نے گایا تھا اور بلیز نے ریپ سنس کارن گا تھے دیوی نے اس کی کو ریکورڈ کیا جب کہ اس دین اپنی آنے والی دو فیلم کی لی دو انی گانے ریکورڈ کر رہے تھے دوسرا ایک سوریا دیو چندر دیو نائن دیس ایم 29 کو جاری کیا گیا تھا جس بلی پر اپنے پرستو کیا رہا یا گی مہ سی 22 9 کی ایر قدر نیک تھا اور شری مٹھون ڈی مٹھون جیسے نمبروں سے ملتا جلدہ جس دیو شری پرستو نے سنگیت برد کیا تھا نائی کے دیاز ہوتا اور مہان تا کی بارے بات کر تیس ایک ایک ٹھیک ہی سو کی وٹ 26 ڈیس ڈیس ایک چوتھ ایک سری نیک بار آنٹم 23 ڈیس ایک سنکر مہادیون کی درد گیا گیا اس میں یوروپ کا ایک ارکیس جس نے فیرم کا اس کی ریکارڈ کی پانچ پوائی گل ٹھٹی دیس 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 نوکاس عزیز اور لبیت لوگوں نے گایا تھا پورا ایلبم 5 جنواری 22 کو ڈیلیش کیا گیا کرنے والی ہوں تیلوگو موووی کی بار میں تو دوستو اگر آپ مہیش بابو کی فین ہو اور سرلیل نکی وارو موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس موووی کو بجیٹ این بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جنور بنے رہے گا اور ساتھی سات بی آئیکن دبانا نام بھی ناب لی گا سرلیل نکی وارو انوا کوئی بھی آپ کی برابر نہیں کر سکتا 22 کی بھارتی تیلو موووی سکتا ایکشن کمیڈی فیم میں جیسے آنی روی پوڑی نیلی کا اور نیر ریس راجیندر پرسار موکشی بھومی کام سنگیر دیو سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تمی راجو نے کروم شیاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سرلیلو نکی وارو 11 جنور 22 دنیا بھر میں سینی مگار میں بھر سی مگار سمی سمی شہد 75 کلور کی بجٹ میں بنی اس بھر نے بوکس آفیس پر 26 کڑھ س آدھے کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی مہار سی کو پیچھے چھوڑتے 22 کی دوسری سب سے آدھے کمائی کرنے والی تیلو فی بن بھارتی کی ایک میڈیک کالیج کی پروفیس وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جب ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کی بلاتی ہے پھر دور سی اجی کریشنا پر آج جاتا ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی اجی وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس بچان میں آبھی آنوی گولی باری کے دوران اجی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مرلی سرما اجی سادی کے بعد آج کے پری بار کو خبر بتانے کے لئے بھیج دی تا کہ سنکشید ہو سکے تیاری میں کوئی خلر نہ پڑی کرن جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروت سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی آج کریشنا اور پرس کرن پہنچ دو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخی کار انہیں پتہ سیلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھائک ناگندر سے بچنے کے لئے چھیب گئے جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے دھمکی دیتے تو آج کریشنا آتے اور آدمیوں سے لڑتے اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھاردی آج کریشنا کو بتاتے کہ اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کی حد کی یوز بنانے کے لیے ناگندر کے خلاب ماملہ درش کرائے تھا جس اتما ہاتھی کی روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناگندر نے اس ماملہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتی زیطان بھاردی کو پریقشا کی پیپر لکھ کرنے میں اور روپ میں کولے سے نلویت کر دیا جاتے اور اس کی بیٹی کے سادی رش کر دی جاتی آجے کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتے اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سبھی ثبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا آجے کریشنا بھارتی کی بیٹی کی سادی اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی ویدی تیہ کرتے وہ ایک سرکاری آدھکاری رام کریشنا کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے اور بانو سے سکھاتے کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامل جس نے ایک بینک آدھکاری کے ساتھ جو بھارتی بھائی کا ستھاپی تھے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتہ چلا اس نے بینک آدھکاری اور تقنیقی جبکہ رام کریشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا اجے کریشنا پھر ناگندر کی پارٹی کی سدھ سیو میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راج نیتاہو کی درکی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی سدھ سدھ ناگندر کی رکش کرنے سے دھام کات ہے جسے پارٹی کے سدھ سدھ انت پارٹی سے نکال دی تھی انت می بھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی جب اجے کمروت گھوست کر دیا جاتے اور اجے کریشنا سادھی کے بعد پریوار کو سچید کرتے کہ انت سنسکار کرنے کے بعد اجے کریشنا اور پرسات کسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے جبکہ اجے کریشنا اور پرسات کسمی لوٹنے کو فیصلہ کرتے جبکہ اجے کریشنا بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤ کو کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی ویریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لئے کر سکتا ہے اجے کریشنا نگندر کو بتاتے کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لئے نیوٹ کیا گئے تاکہ انساس رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیوان جی سکتے تین مہینے بعد نگندر ایک سجھرے ہوئے نیتا بن جاتے جو انساس میں وشویس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے اور اجے کر سنسکروتی ساتھی کر لیتے کہ فوروار 20 نانٹی کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس � کچھ دن بعد سترو نے دعوا کیا کہ اہم کا نیرمان دل راز اور انیر سنکرہ کی دریس اس تر کہ انیر سنکرہ کی دریس کی تر طور پر اس مہی میں کان شروع ہونا تھا ٹیم اس مہی نکلا کار 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 روپ دے رہی تھی اور فلمکان ستھانوں کی تلاس کر دی تھی 32 مائکو سری ویکٹنس کی سنس کے دل رازو اور رام براہم تنکارا اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی محس بابو نے سوریا اگم کی سوریا جنیک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نرمان کر رہے تھے اسی دن فلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خداسہ کیا گئے مارچ 29 کی شروعات میں ساری پلوی کو مکھیو ابھی نیتری کی بھومیکہ کے لیے ویچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمیکہ مندانہ کو اس بھومیکہ کے لیے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس 32 مائکو مندانہ اور بیجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پلو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کے لیے سائن کیا گئے تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومیکہ کے لیے سائن کیا گئے تھا جس نے 30 ورسوں کے بعد فلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تمانہ بھٹیہ کو ایک پارٹی گیٹ کے لیے سائن کیا گئے تھا یہاں فلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گنیش کی فلموں میں واپسی کا بھی پرتیخ ہے پہلے سینڈیول کشمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسری سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کرو بروزو کا ایک پرتی کروٹیک سے رامو جی فلم سیٹی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتر سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کیرس دینڈیول کے ساتھ فلم کو ٹاکی حصہ لپیٹا گیا سنگیت دیوی سری پرسات کی درہ رشید ہے جو محیث بابو کے ساتھ پانچویں اور ایف تو فون اینڈ فوشٹریشن کے بعد دوسری بار آنی روی پوری کے ساتھ سہیوک کریں گیت دیوی سے ہی پرسات سری مری اور رام جو گہ سسری کی درہ لکھے گئے تھے سنگیت کار دیوی نے فلم کے سامنے اور اسکور کی ریکورڈنگ کے لیے یوروپ میں ایک ویسیس اورکیشٹر کے ساتھ کام کیا نرماتاو نے خوشنا کی فلمیں پانچ گانے اور سبھی کو دیسمبر مہینے کی لگتار پانچو مہار کو ایکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشٹین سوسر میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایکل ٹریٹ ٹو دیسیمبر ٹوینٹی نانٹی کو جاری کیا تھا جسے دان نینہ ریڈی نے گایا تھا اور بلیز نے ریپ سنس کارن گایا تھے دیوی نے اسکیت کو ریکورڈ کیا جبکہ وہ اس دن اپنی آنے والے دو فلموں کے لیے دو انیہ گانے ریکورڈ کر رہے تھے دوسرا ایکل ٹریٹ سوریا دیو چندرو دیو نائن دیسیمبر ٹوینٹی نائن کو جاری کیا گیا تھا جسے بری پروپ نے پرستود کیا تھا یا گیت مہا سی ٹوینٹی ٹو نائن کے ایڈک کدھر نیک تھا اور سری مٹھونڈوں کے سری مٹھونڈا جیسے نمبروں سے ملتا ہے جلدہ جسے دیوی سری پرسار نے سنگیت برد کیا تھا نائے کے دیاز ہوتا اور مہانتہ کی بارے بات کرتے تیسرے گلٹری ہی سو کیوٹ ٹوینٹی سی دیسیمبر ٹوینٹی ٹو نائن کو ریلیش کیا گیا تھا چوتھا ایک سری مٹھونڈ کی بارو آنٹم ٹوینٹی تھری دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو جاری کیا تھا سنکر مہا دیون کی درک کہ اس میں یروپ کا ایک ارکیشتہ ہے جس نے فیرم کا اس کی ریکارڈ کیے پانچ پہ گلٹری ڈومڈنگ ٹھٹی دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو ریلیش کیا گیا تھا جسی نوکاس عزیز اور لوگوں نے کہا تھا پھرہ ایلوم پھاری جانواری ٹوینٹی ٹو کو ریلیش کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلوگوں مووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہو اور سریل رو نیکے وارو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس مووی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہے گا اور ساتھی سار بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا سرلو نیکے وارو انوار کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا ٹوینٹی ٹو کی بھارتی تیلوگ باشا کی ایکشن کمیڈی فیر میں جیسے آنی رہی پودی نے لکھا اور نیرے سید کیا اور سری ویکٹینز کریشن جی محس بابو انڈرٹینمنٹ اور ایک انڈرٹینمنٹ کی درن نیرمیت کیا گیا فیر میں محس بابو رسمی کا مندرانہ ویجے سانتی پرکاس راج اور راجندر پرسان مکشی بھومی کامے سنگیر دیوی سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تامی راجو نے گروما شہاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سرلو نیکے وارو 11 جنواری ٹوینٹی ٹو کو دنیا بھر میں سینیما گھاروں میں دلیج اور الوچکو سیمیلی جلی سمکشہ میں 75 کروڑ کی بجٹ میں بنی اس فیرم نے بوکس آفیس پر ٹو سی سکھٹی کروڑ سے آدھی کی کامائی کی اور بابو کی پیچھلی فیرم محسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹوینٹی ٹو کی دوسری سب سے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کیلئے بلاتی ہے پھر دوسری اجائے کریشنا پر آج جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی اجائے وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران اجائے گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مورلی شرما اجائے کریشنا اور ان کی سہیوگی کیپٹن پرسات کو سادھی کے بعد اجائے کی پریوار کو خبر بتانے کے لیے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریوں میں کوئی خلرنا پڑی ٹڑین سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی اجائے کریشنا اور پرسال کورنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھائیک ناگندر سے بچنے کے لیے چھیپ گئے تھے جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو اجائے کریشنا آتا ہے اور آدمیوں سے لڑتے اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتا ہے کہ اس بیچ بھارتی اجائے کریشنا کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کی ہتھی کی یوجنا بنانے کے لیے ناگندر کے خلاف ماملہ درش کر آیا تھا جسے اطمہ ہتھیا کے روپ میں چھپایا گیا تھا جب ناگندر نے اسے ماملہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتیزتان بھارتی کو پریقشا کے پیپر لکھ کرنے میں کے اروپ میں کولے سے نلویت کر دیا جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کے ساتھ رش کر دی جاتی اجائے کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتے اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سبھی ثبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا آجائے کریشنا بھارتی کی بیٹی کے ساتھ اس کی سسروال والے کو منانے کے بعد اسی بیٹی پھر سے تیہ کرتا ہے وہ ایک سرکاری آدھکاری رامکیشنا کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے اور بار میں اسے سکھاتے ہیں کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامنے جس نے ایک بینک آدھکاری کے ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رامکیشنا نے ایک تکنیکی ویسے اس کی مدد سے گھوٹالے کو اوزاغر کرنے کی کوشش کی جو ناگندر ٹیکنولازز جو ناگندر کی درست ستھاپی ہے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتہ چلا اس نے بینک آدھکاری اور تکنیکی ویسے اس کو مار ڈالا جبکہ رامکیشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا اجے کریشنا پھر ناگندر کی پارٹی کی سدسیوں میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنیتاؤ کی درکی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی سدسیوں کو ناگندر کی رکشہ کرنے سے دھام کاتا ہے جسے پارٹی کے سدسیے انت پارٹی سے نکال دی تھی انت میں بھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی ہے جبکہ اجے کمروت گوشت کر دیا جاتے اور اجے کریشنا سادھی کے بعد پریوار کو سچید کرتے کہ ان کا اندھم سنسکار کرنے کے بعد اجے کریشنا اور پرساد کسمی لوٹنے کا فیصلہ کر دے جبکہ اجے کریشنا اور پرساد کسمی لوٹنے کا فیصلہ کر دے جبکہ اجے کریشنا بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤں کو بھی سوکار کر لیتے سبوت اکٹھا کرنے کے بعد اجے کریشنا ناگندر کو جیل جانے سے بچاتے کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنی بھرش گتی ویریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کی وجہ اجے کریشنا ناگندر کو بتاتے کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گئے تاکہ وہ انساسیت رہے اور اس کے بعد ایک ایمندار جیون جیسا کہ تین مہینے بعد ناگندرے ایک سجری ہوئے نیتا بن جاتے جو انساسن میں وشواس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور اجے کریشنا سنسکروتی سے سادی کر لیتے کہ فورواری ٹوینٹی نانٹی کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمیں مہرسی ٹوینٹی نانٹی پر کام کر رہے تھے مہرسی کے بعد اپنی اگلی بھیم کے لیے انہیں روی پوری کے ساتھ سعیو کرنے کے سوچنا دے گئے تھے کچھ دنوں بعد سترو نے دوا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انہیں سنکرا کی در ایسری ویکٹینس کی ایسن کے تحت کیا جائے گا سترو نے دوا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انہیں سنکرا کی در ایسری ویکٹینس کی ایسن کے تحت کیا جائے کتھی طور پر اس ورس مہی میں فیل مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مہی نے کلاکارو اور چالک دل کو انٹیم روپ دے رہی تھی اور فیل مکان ستھانوں کی تلاز کر دی تھی 32 مہی کو سری ویکٹینس کی ایسن کے دل راجو اور رام براہم سنکارا اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی مہیس بابو نے سوریا اوگم کی سوریا جنیک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نیرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خداسہ کیا گئے مارس 29 کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھیو ابھی نیتری کی بھومیکہ کے لیے ویچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمی کا مندانہ کو اس بھومیکہ کے لیے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس 32 میں مندانہ اور ویجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پرو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کے لیے سائن کیا گئے تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومیکہ کے لیے سائن کیا گئے تھا جس نے 30 ورسوں کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تمانہ بھٹیہ کو ایک پارٹی گیٹھ کے لیے سائن کیا گئے تھا یا فیلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کی رس اور رسمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسرے سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کرو بروزوں کا ایک پریتی کروٹی سے رامو جی فیلم سیڈی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتا سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کیرس سینڈیول کے ساتھ فیلم کا ٹاکی حصہ لپیٹا گیا سنگیت دیوی سری پرسات کی درہ رسیت ہے جو محیز بابو کے ساتھ پانچویں اور ایف ٹو فون اینڈ فورسٹریشن کے بعد دوسری بار آنی روی پوری کے ساتھ سیوک کریں گیت دیوی سری پرسات سری مری اور رام جو گے سسری کی درہ لکھے گئے تھے سنگیتکار دیوی نے فیلم کے سامڈے اور اسکور کی ریکورڈنگ کے لیے یوروپ میں ایک ویسیس اورکیشٹر کے ساتھ کام کیا نرماتاو نے خوص نہ کی فیلمیں پانچ گانے اور سبھی کو دیسمبر مہینے کی لگتار پانچ سو مہار کو ایک ویل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشٹین سوسل میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایک ویل ٹریٹ ٹو دیسمبر ٹوینتی نانٹی کو جاری کیا تھا جس سے رنینہ ریڈی نے گایا تھا اور بلیس نے ریپسنس کارن گایا تھے دیوی نے اس گیر کو ریکارڈ کیا جبکہ وہ اسی دن اپنی آنے والے دو فیلموں کے لیے دو انیہ گانے ریکارڈ کر رہے تھے دوسرا ایک ویل ٹریٹ سوریا دیوو چندرو دیو نائن دیسیمبر ٹوینتی نائن کو جاری کیا گیا جسے بری پراب نے پرستو کیا شریف مٹھون جیسے نمبروں سے ملتا جلدہ جسے دیوی شریف پرستار نے سنگیت بری کیا تھا نائن کی دیار اور مہان تا کی بارے بات کرتے تیسرے ایکر ٹریٹ ہی سو کیوٹ ٹویٹ ٹویٹ ڈیسیمبر ٹویٹ ٹو نائن کو ریلیز کیا گیا گیا چوتھا ایکر سریل رو نیکی بارو آنٹم 23 دیسیمبر 2019 کو جاری کیا سنگر مہادیون کی درہ گیا گیا اس میں یوروپ کا ایک ارکیسٹ ہے جس نے فیرم کا اس کی ریکار کی پانچ پوائی گل ٹری ڈانگ ڈانگ ٹھٹی دیسیمبر 2019 کو ڈیلیش کیا گیا تھا نوکاس عزیز اور لبیت لوگ نے گایا تھا کہ پورا ایلبم 5 january 22 کو ڈیلیش کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سبھی کو اماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کس میڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلو کو موی کی بات میں تو دوستو اگر آپ مہیش بابو کی فین اور سریل رو نکی وارو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس موی کو بجیٹ این بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہی گا اور ساتھی سار بل آئیکن دبانا نام بھی سار لیلو نکی وارو کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا 22 کی بھارتی تیلو بھاس کی ایکشن کمیڈی فیم میں جیسے آنی رہی پوڑی نے لکھا اور نیرے سکھ کیا اور سری ویکٹین سکری جی مہیش بابو انٹر ٹینمن اور ایک انٹر ٹینمن کی درن نیرمی کیا گے فیم مہیش بابو رسمی کا مل رہن ویجی سانتی پرکاس راج اور راج پرسار مکشی بھومی سنگیر دیو سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تمی راج نے کروم شیا کن اور اسپارن کا کام سنبھال ہے سر ریلو نکی سنبھال نیرمی بوکس آفیس پر سنبھال 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 آدھ کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی مہارسی کو پیچھے چھوڑتے ہو 22 کی دوسری سب سے آدھ کمائی کرنی والی تیلو برد بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جب ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادی کی تیاریو کیلئے بلاتی ہے پھر دوسری اجی کریشنا پر آج جاتا جنرل مرلی سرما آج کریشنا اور ان کی سیوگی کیپٹن پرساد کو سادی کے بعد آج کے پریوار کو خبر بتانے کیلئے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریو میں کوئی خلر نہ پڑی چڑھن سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروت سہو تی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی آج کریشنا اور پرساد کورنول پہنچ تے دو وہ بھارتی کی گھر کو کھالی پاتے آخر انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار بیدھایک ناگندر سے بچنے کے لئے چھیپ گئے تھے جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو آج کریشنا آتے اور آدمیوں سے لڑتے اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھارتی آج کریشنا کو ناگندر نے اسی ماملہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتی زیتان بھارتی کو پریقش کی پیپر لکھ کرنے میں اور اس کی بیٹی کے سادی رش کر دی جاتی آج کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتی اور اسی چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سب سب لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا آج کریشنا بھارتی کی بیٹی کی سادی اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی بیٹی تیہ کرتے وہ ایک سرکاری آدھیکاری رام کریشنا کو جنگر میں ریٹا ہے رام کریشنا نے ایک تقنی کی مدد سے گھوٹالے کو ازاغر کرنے کی کوشیز کی جو ناگر ٹیکنول آززز جو ناگر کی درست ستھا پیت ہے میں کام کرتا ہے ناگر کو اس کے بارے پتا چلا اس نے بینک آدھیکاری اور تقنی کی مار ڈالا جبکہ رام کریشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا اجے کریشنا پھر ناگر کی پارٹی کے ستھا ستھا میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راج نیتا کی درکی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی ستھا ستھا ناگر کی رکشہ کرنے سے دھام کاتا جسے پارٹی کے ستھا انت پارٹی سے نکال دی تھی انت میں بھارتی کی بیٹی کی ساتھی ہو جاتی جب اجے کمروت گھوشت کر دیا جاتے اور اجے کریشنا ساتھی کے بعد پریوار کو سچید کرتے کہ ان کا اندیم سنسکار کرنے کے بعد اجے کریشنا اور پرساد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے جب اجے کریشنا اور پریوار قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے جب اجے کریشنا بیچ میں سنسکار کو بھی سوکار کر لیتے سبوت اکٹہ کرنے کے پاوجود اجے کریشنا ناگندر کو جیل جانے سے بچاتے کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی ویریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کیلئے کر سکتا ہے اجے کریشنا ناگندر کو بتاتے کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لئے نیوٹ کیا گئے تاکہ انساس رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیون جی سکتے تین مہینے بعد ناگندر ایک سدری ہوئی نیتا بن جاتے جو انساس میں وشویس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور اجے کریشنا سنسکروتی سے سادھی کر لیتے کہ فورو ور 20 90 کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمائے مہرسی 20 90 مہرسی کے بعد اپنی اگلی بھیم کے لیے آنی روی پوری کے ساتھ سیو کرنے کی سوچ نا دی گئے کچھ دن بعد ستر نے دوا کیا کہ نرمان دل راجو اور سنکرا کی درش ری ویکٹن سکری 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 دوا کی کہ نرمان دل راجو اور آنی سنکرا کی درش سکری ویکٹن سکری 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 دل راجو اور رام براہم سنکرا اور جی ایم بی انٹرٹینمن کی محس بابو نے سوریا اگم کی سوریا جنی گروپ سے گوست کی کیونکہ وہ اس کا نرمان کر رہے تھے اس دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خدا شکری کیا گیا گیا مارچ 29 کی شروعات میں ساری پلوی کو مکھی ابھی نیتری کی بھومیکہ کے لیے ویچار میں لیا گئے تھا کچھ دنوں بار رسمی کا ماندانا کو اس بھومیکہ کے لیے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس 32 مائک ماندانا اور بیجی سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوست کیا گیا کہ پلو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کیلئے سائن کیا گئے تھا جب کی بار میں مہات پلو بھومیکہ کے لیے سائن کیا گئے تھا جس نے 30 ورس کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چین کیا تمانہ بھٹی کو ایک پارٹی گیٹ کیلئے سائن کیا گئے تھا یا فیلم کئی ورس کے بعد سنگیت کی رس اور بدلہ گنیش کی فیلم میں واپسی کا بھی پرتی ہے پہلے سینڈیول کشمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسرے سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کر بروزو کا ایک پرتی کروٹی سے راموجی فیلم سیٹی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتا سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کی رس سینڈیول کے ساتھ فیلم کو ٹوکی حصہ لپیٹا گئے سنگیت دیوی سری پرسات کی درہ رشید جو محیز بابو کے ساتھ پانچ وی اور ایف ٹو فون این فور سٹریشن کے بعد دوسری بار آنی روی پوری کے ساتھ سی یوگ کریں گیت ڈیوی سی پرسات سری مری اور رام جو سسری کی درہ لکھے سنگیت کار دیوی نے فیلم کے سامن ڈیوی سکور کی ریکورڈنگ کے لیے یوروپ میں ایک ویس اور کشتر کے ساتھ کام کی نرمات آنے خوص نگی کی فیلم پانچ گانے اور سب کو دیسمبر مہینے کی لگت تار پانچ سو موہر کو ایک روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیش ٹین میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایک ٹری ٹو دیسمبر ٹو ٹو جاری کی ہے جس رانی نینا ریڈی نے گایا تھا اور بلی نے ریپ سنس کارن گا تھے دیوی نے اس گیت کو ریکارڈ کیا جب کی دن اپنی آنے والے دو فلم کے لئے دو آنے گانے ریکارڈ کر رہے تھے دوسرا ایک سوریہ دیو چندرو دیو 9 دیسیمبر 29 کو جاری کیا گئے جس بری پروپ نے پرستو کیا رہا یا گیت مہا سی 22 9 کے ایر قدر نیک تھا اور سری مٹھون دو کے سری مٹھون جیس نمبر سے ملتا جلدہ جس دیوی شریف پرسار نے سنگیت برد کیا تھا نای کی دیار ہوتا اور مہان تا کی بارے بات کر تیسرے سو کیوٹ چوتہ نیکی بارو آنٹھوم 23 دیسمبر 2019 کو جاری کیا تھا مہان دیو کی درک گیا کہ اس میں یوروپ کا ارکیس ریکارڈ پانچ موٹ گل تی دی دی نیکی نیکی آگے تھا جس نو خاص عزی اور لی Stre لوگوں نے گایا تھا کہ پورا ایلوم 5 جانواری 22 کو ریلیش کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلوگو مووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہو اور سریل رو نیکے وارو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سارے اس مووی کو بجٹ این بوکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بھی لائکن دبانا نام بھی نہ بھولی گا سرلیلو نیکے وارو انوار کوئی بھی آپ کی برابر نہیں کر سکتا 22 کی بھارتی تیلوگو باسہ کی ایکشن کمیڈی فیرم میں جسے آنی روی پودی نے لکھا اور نیرے سکھ کیا اور سری ویکٹینز کریشن جی محس بابو انٹرٹینمنٹ اور ایک انٹرٹینمنٹ کی دیرہ نیرمیت کیا گیا محس بابو رسمی کا مندرانہ ویجے سانتی پرکاس راج اور رازیندر پرسار مکشی بھومی کامے سنگیر دیوی سری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تمی راجو نے گروما شیاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سریلو نیکی وارو 11 جنواری 22 دنیا بھر میں سینیما گاروں میں لے لیجی اور الوشکو سی ملی جلی سمکشہ میں 75 پرو کی بجٹ میں بنی اس فیرم نے بوکس آفیس پر ٹو سے سکھٹی کروں سے آدھے کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی فیرم مہارسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 22 کی دوسری سب سے آدھے کمائی کرنے والی تیلو فیرم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کیلی بھلاتی ہے پھر دور سے آجے کریشنا پر آ جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی آجے وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران آجے گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مورلی شرما آجے کریشنا اور ان کی سہیوگی کیپٹن پرسات کو سادھی کے بعد آجے کے پریوار کو خبر بتانے کیلی بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کی تیاریوں میں کوئی خلر نہ پڑے ان سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی آجے کریشنا اور پرسال کورنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو خالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو آجے کریشنا آتا ہے اور آدمیوں سے لڑتے اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے کہ اس بیچ بھارتی آجے کریشنا کو بتاتے کہ اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کی ہاتھی کی یوجنا بنانے کے لیے ناگندر کے خلاف ماملہ درش کر آیا تھا جسے اتمہ ہاتھیا کے روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناگندر نے اسے ماملہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی نتیزتان بھارتی کو پریقشا کی پیپر لکھ کرنے میں کے اروپ میں کولیس نیلویت کر دیا جاتے ہیں اور اس کی بیٹی کی سادھی رش کر دی جاتی آجے کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتے اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سبھی سبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا آجے کریشنا بھارتی کی بیٹی کی سادھی اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی ویدیت پھر سے تیہ کرتا ہے وہ ایک سرکاری آدھیکاری رامکیشنا کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے اور بار میں اسے سکھاتے ہیں کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامنے جس نے ایک بینک آدھیکاری کے ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رامکیشنا نے ایک تکنیکی وشیس کی مدد سے گھوٹالے کو اوزاغر کرنے کی کوشش کی جو ناگندر ٹیکنولازز جو ناگندر کی درست تھاپیت ہے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتا چلا اس نے بینک آدھیکاری اور تکنیکی وشیس کو مار ڈالا جبکہ رامکیشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا اجے کریشنا پھر ناگندر کی پارٹی کی سدسیوں میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنیتاؤ کی درکی کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کی سدسیوں کو ناگندر کی رکشہ کرنے سے دھامکاتا ہے جسے پارٹی کے سدسیے انت پارٹی سے نکال دی تھی انت میں بھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی ہے جبکہ اجے کمروت گوشت کر دیا جاتا ہے اور اجے کریشنا سادھی کے بعد پریوار کو سچید کرتے گی ان کا انتیو سنسکار کرنے کے بعد اجے کریشنا اور پرشاد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کر دے جبکہ اجے کریشنا اور پرشاد قسمی لوٹنے کا فیصلہ کر دے جبکہ اجے کریشنا بیچ میں سنسکروتی کی پرستاو کو بھی سو какار کر لی تھی سبوت اکٹھا کرنے کے باوجود اجے کریشنا ناگندر کو جیل جانے سے بچاتے کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیسے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی وریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کی وجہ اجائے کرشنا ناگندرہ کو بتاتے کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گیا تاکہ وہ انساسیت رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیون جیسا کہ تین مہینے بعد ناگندرہ ایک سجری ہوئی نیتا بن جاتے جو انساسن میں وشواس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور اجائے کرشنا سنسکروتی سے سادھی کر لیتے کہ فورواری 2090 کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمیں مہرسی 2090 پر کام کر رہے تھے مہرسی کے بعد اپنی اگلی فیم کے لیے انہیں روی پوری کے ساتھ سیو کرنے کی سوچنا دی گئے تھے کچھ دنوں بعد ستروں نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انیر سنکرہ کی درشری ویکٹینس کریشن کے تحت کیا جائے گا ستروں نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور انیر سنکرہ کی درشری ویکٹینس کریشن کے تحت کیا جائے کتھی طور پر اس ورس مئی میں فیل مکان شروع ہونا تھا ٹیم اسی مئی نے کلاکارو اور چالک دل کو انتیم روپ دے رہی تھی اور فیل مکان ستھانوں کی تلاز کر دی تھی ٹھٹی ٹو مئی کو سری ویکٹنز کیسنز کے دل رازو اور رام براہم تنکارا اور جی ایم بی انٹرٹینمنٹ کی محس بابو نے سوریا اگم کی سوریا جنیک روپ سے گوشنا کی کیونکہ وہ اس کا نرمان کر رہے تھے اسی دن فیلم کا سنس اور ریلیش کی تاریخ کا خداشہ کیا گئے مارس ٹوینٹی نائن کی شروعات میں سائی پلوی کو مکھیو ابھی نتری کی بھومیکہ کے لیے ویچار میں لیا گئے تھا کچھ دینوں بار رسمی کا ماندانہ کو اس بھومیکہ کے لیے سمپک کی جانے کی خبر ملی اس ورس ٹھٹی ٹو مئی کو ماندانہ اور ویجے سانتی کو کلاکاروں کا حصہ گوشت کیا گئے کہ پرو کو پہلی بار بابو کے ساتھ جوڑی بنانے کے لیے سائن کیا گئے تھا جبکہ بار میں مہات پرون بھومیکہ کے لیے سائن کیا گئے تھا جس نے ٹھٹی ورسوں کے بعد فیلم ادھو میں ان کی واپسی کو چینیت کیا تامانہ بھٹیہ کو ایک پارٹی گیٹ کے لیے سائن کیا گئے تھا یہاں فیلم کئی ورسوں کے بعد سنگیت کی ریس اور بدلہ گانیش کی فیلموں میں واپسی کا بھی پرتی ہے پہلے سینڈیول کشمیر میں 5 سے 10 جولائی 20 جولائی 29 کی تک سوٹ کیا گئے تھا دوسری جول سینڈیول کے لیے کوڑا ریڈی کرو بروزوں کا ایک پرتی کروٹی ایک سیڈ رامو جی فیلم سیٹی میں 4 کروڑ کی انمانیت لگتا سے بن گئے تھا 8 نومبر 29 کو کیرل سینڈیول کے ساتھ فیلم کا ٹاکی حصہ لپیٹا گیا سنگیت دیوی شریف رسات کی درہ رشیت ہے جو محیز بابو کے ساتھ پانچویں اور ایف ٹو فون این فورسٹریشن کے بعد دوسری بار آنی رویپوری کے ساتھ سیوک کریں گیت دیوی سے ہی پرساسٹری مری اور رام جو کے ساسٹری کی درہ لکھے گئے تھے سنگیتکار دیوی نے فیلم کے سامنڈے اور اسکور کی ریکورڈنگ کے لیے یوروپ میں ایک ویسیس اورکیشٹر کے ساتھ کام کیا نرماتاو نے گھوست نگے کی فیلمیں پانس گانے اور سبھی کو دیسیمبر مہینے کی لگتار پانچ سو مہار کو ایکل کی روپ میں ریلیش کیا جائے گا ہیشٹین سوسل میڈیا پر ٹریٹ کر رہا تھا مائن بلوک سنس والا پہلا ایکل ٹریٹ ٹو دیسیمبر ٹوینٹی نانٹی کو جاری کیا تھا جس سے رانینہ ریڈی نے گایا تھا اور بلیز نے ریپ سنس کارن گایا تھا دیوی نے اس کیت کو ریکورڈ کیا جبکہ وہ اسی دین اپنی آنے والی دو فیلموں کے لیے دو انیہ گانے ریکورڈ کر رہے تھے دوسرا ایکلٹری ایک سوریا دیوو چندرو دیو نائن دیسیمبر ٹوینٹی نائن کو جاری کیا گیا تھا جسے بری پروک نے پرستود کیا تھا یا گیت مہا سی ٹوینٹی ٹو نائن کی ایڈی قدر نیکا تھا اور سری مٹھونڈو کے سری مٹھونڈا جیسے نمبروں سے ملتا ہے جلدہ جسے دیوی سری پرسار نے سنگیت برد کیا تھا نائیہ کے دیارتا اور مہانتا کی بارے بات کرتے ہیں تیسرے ایکل ٹریٹریٹ ہی سو کیوٹ 26 دیسیمبر ٹوینٹی ٹو نائن کو ریلیز کیا گیا تھا چوتھا ایکل سری مٹھونڈو کی بارے بات کرتے ہیں 23 دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو جاری کیا تھا سنکر مہا دیون کی درہ گیا گیا اس میں یوروپ کا ایک ارکیسٹر ہے جس نے فیرم کا اس کی ریکارڈ کیے پانچ پوائی کلٹری ڈانگ ڈانگ 30 دیسیمبر ٹوینٹی نائنٹی کو ریلیز کیا گیا تھا جس نے نوکاس آزیز اور لویتا لوگوں نے گایا تھا کہ پورا ایلوم 5 جنواری ٹوینٹی ٹو کو ریلیز کیا گیا تھا ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تیلوگو مووی کی بات میں تو دوستو اگر آپ محس بابو کی فین ہو اور سریل رو نیکے وارو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سارے اس مووی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آنے تک ضرور بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بھی لائکن دبانا نام بھی ناب لیے گا سرلیلو نیکے وارو انوار کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا ٹوینٹی ٹو کی بھارتی تیلوگو باسہ کی ایکشن کمیڈی فیر میں جیسے آنی روی پوڑی نے لیکا اور نیرے سکر کیا اور سری ویکٹینز کرییشن جی محس بابو انڈرٹینمنٹ اور ایک انڈرٹینمنٹ کی درن نیرمیت کیا گے فیر میں محس بابو رسمی کا مندانہ ویجے سانتی پرکاس راج اور رازیندر پرسار مکشی بھومی کامے سنگیر دیوشری پرسار نے تیار کیا جبکہ آر رتنا ویلو اور تامی راجو نے گروما شیاکن اور اسپارن کا کام سنبھالا ہے سرلو نیکی وارو 11 جنواری 22 کو دنیا بھر میں سینیما گاروں میں دلیجی اور الوشکو سی ملی جلی سمکشہ میں سیونٹی فائب پروڑ کی بجٹ میں بنی ایس فیرم نے بوکس آفیس پر ٹو سی سکٹی کڑوں سے آدھے کی کمائی کی اور بابو کی پیچھلی فیرم محسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 22 کی دوسری سب سے آدھے کمائی کرنے والے تیلو فیرم بن گئے بھارتی کی ایک میڈیکل کالیج کی پروفیسر وہ اپنی بڑی بہو بیٹی اور ایک در تک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے ان کا بڑا بیٹا سینہ میں سہید ہوا تھا جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بھارتی سینہ میں کیپٹن وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کی سادھی کی تیاریوں کیلئے بلاتی ہے پھر دوسری عجی کریشنا پر آج جاتا ہے اور جو پہرہ ایس ایف میں میجر ہے جہاں بھارتی کا بیٹا جس کا نام بھی عجی وہ ابھی ریجیمنٹ کا سرس ہے بچاؤں میں آبھیان میں گولی باری کے دوران عجی گمبی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے جنرل مورلی سرما عجی کریشنا اور ان کی سہیوگی کیپٹن پرساک سادھی کے بعد عجی کے پریوار کو خبر بتانے کے لیے بھیجتے تاکہ وہ سنکشید ہو سکے کہ تیاریوں میں کوئی خلال نہ پڑی ٹڑین سے کورنول جاتے سمیں ان کی ملاقات سنسکروتک سے ہوتی جو ایک چیڑ چیڑی کرومک لڑکی عجی کریشنا اور پرساک کورنول پہنچتے تو وہ بھارتی کی گھر کو خالی پاتے آخر کار انہیں پتہ سہلتا ہے کہ وہ اور اس کا پریوار ویڈھایک ناگندر سے بچنے کے لیے چھیب گئے تھے جب وہ ناگندر کی آدمیوں کی درہ پکڑے جاتے ہیں جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تو عجی کریشنا آتے ہیں اور آدمیوں سے لڑتے ہیں اور چیتانی دیتا ہے کہ وہ ناگندر سے بھی اسی طرح نپٹے گا ناگندر کا مرک گرنگا یا بات ناگندر کو بتاتے ہیں کہ اس بیچ بھارتی عجی کریشنا کو بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی بھائی کی بیٹی کی ہتھی کی یوجنا بنانے کے لیے ناگندر کی خلاب ماملہ درش کر آیا تھا جسے ہتمہ ہتھیا کے روپ میں چھپایا گئے تھا جب ناگندر نے اسے ماملہ واپس لینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی بات پر آڑی رہی ناگندر سے بھارتی کو پریقشا کی پیپر لکھ کرنے میں اور اس کی بیٹی کے ساتے رشت کر دی جاتی عجی کریشنا بھارتی کے ساتھ ناگندر کے گھر جاتے اور اسے چنوٹی دیتے ہوئے کہتے کہ وہ اسے سبھی ثبوت لانے کے بعد آتما سمپرن کروا کر ایک جیمیدار ناگرک میں بدل دے گا عجی کریشنا بھارتی کی بیٹی کے ساتے اس کی سسوال والے کو منانے کے بعد اسی ویتیت پھر سے تیک کرتے ہیں وہ ایک سرکاری عدیکاری رام کریشنا کو جنگر میں گنڈوں سے بچاتے اور بھار میں اسے سکھاتا ہے کہ ناگندر ایک گھوٹالے میں سامنے جس نے ایک بینک آدھیکاری کے ساتھ جو بھارتی کی بھائی کا بیٹا ہے رام کریشنا نے ایک تکنیکی ویسیس کی مدد سے گھوٹالے کو اوزاغر کرنے کی کوشش کی جو ناگندر ٹیکنولازز جو ناگندر کی درستہ تھاپیت ہے اور اس کی گھوٹالے چل رہے میں کام کرتا ہے ناگندر کو اس کے بارے پتا چلا اس نے بینک آدھیکاری اور تکنیکی ویسیس کو مار ڈالا جبکہ رام کریشنا کو جنگل میں بندی بنا لیا اجے کریشنا پھر ناگندر کی پارٹی کے سدہ سیو میں بھیڑ جاتا ہے اور کوئی راجنی تاو کی درستہ کے گھوٹالے کی بارے میں بتاتا ہے اور پارٹی کے سدہ سیو کو ناگندر کی رکشہ کرنے سے دھامکاتا ہے جسے پارٹی کے سدہ سیو انت پارٹی سے نکال دیتے انت میں بھارتی کی بیٹی کی سادھی ہو جاتی جبکہ اجے کمروت گھوشت کر دیا جاتے اور اجے کریشنا سادھی کے بعد پریوار کو سچت کرتے کہ ان کا انت میں سنسکار کرنے کے بعد اجے کریشنا اور پرسات قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے جبکہ اجے کریشنا اور پرسات قسمی لوٹنے کا فیصلہ کرتے جبکہ اجے کریشنا بیچ میں سنسکروتی کی پرستاؤں کو بھی سوکار کر لیتے سبوت اکٹھا کرنے کے پاوزود اجے کرشنا ناگندرہ کو جیل جانے سے بچاتے کیونکہ وہ سہانو بھروتی کا استعمال جیل سے باہر نکلنے اور اپنے بھرش گتی وریتیوں کو پھر سے شروع کرنے کے لیے کر سکتا ہے اس کی وجہ اجے کرشنا ناگندرہ کو بتاتے کہ انہیں بھارتی سینہ میں اس لیے نیوٹ کیا گئے تاکہ وہ انساسیت رہے اور اس کے بعد ایک امندار جیون جیسا کہ تین مہینے بعد ناگندرہ ایک سدری ہوئی نیتا بن جاتے جو انساسن میں وشواس کرتے اور سبھی کا سممان کرتے ہیں اور اجے کرشنا سنسکروتی سے سادھی کر لیتے کہ فورواری ٹوینٹی نانٹی کی مگھے میں یہ بتایا گئے کہ مہیس بابو جو اس سمیں مہرسی ٹوینٹی نانٹی پر کام کر رہے تھے مہرسی کے بعد اپنی اگلی بھیم کے لیے آنے روی پوری کے ساتھ سیو کرنے کے سوچنا دے گئے تھے کچھ دینوں بعد سترو نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور آنے سنکرہ کی دھرشری ویکٹینس کریشن کے تحت کیا جائے گا سترو نے دعا کیا کہ اوہم کا نیرمان دل راجو اور آنے سنکرہ کی دھرشری ویکٹینس کریشن کے تحت کیا جائے کتھی طور پر